غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا 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 ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے 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 رہنا موسیقی علم پوچھا رہے اپنا علم جب تک ہے دورِ آسمان سن لے یہ حر پیر و جوان آواز پر شاپیر کی بڑھتا رہے یہ کاروان رکنے نہ پائے یہ قدم پوچھا رہے اپنا علم ہر قلب پرچھاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک مہاد ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں بھر دو شے کا غم پوچھا رہے اپنا علم علم کب تک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کبھی وہ وقت آئے گا کبھی ہر قلب پرچھا جائے گا اپنا حسین ابن علی دنیا رہے زیر قدم اوچھا رہے اپنا علم اوچھا رہے اپنا علم جب بھی کوئی مشکل پڑے جب بھی کوئی مشکل پڑے دنیا ہی سیدھر پر جھکے دنیا ہی سیدھر پر جھکے سینوں سے پل کھائے کر ادھر اوٹی صداے یالی نکلا او دھر باطل قدم اوچھا رہے اپنا علم اوچھا رہے اپنا علم علم یہ پرچھا میں عباس ہے یہ پرچھا میں عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ابتا کسی پر چھم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے ساہ لاکھوں ستم اوچھا رہے اپنا علم 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 زندہ ہے حلم کی صدا مٹتا نہیں خون کا لکا شاپیر کے ہارٹی قسم ایک موجزہ ہے کربلہ یہ سلسلہ ہوگا نہ کم اوچھا رہے اپنا علم جب کربلہ یاد آئے گی انسانیت شرمائے گی مزلام کی آباد ہے دل میں اترتی جائے گی پلٹیں گے پھر بہے کے خدم اوچھا رہے اپنا علم اوچھا رہے اپنا علم سیناں سے دل کے دعا تاہہ شرمتی ہی رہے سینہوں سے ماتاں کی صدا خائم رہے اکبر کا ہم اچھا رہے اپنے عالم پوچھا رہے اپنا 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 عالم جب تک ہے دورِ آسمان سن لے یہ ہر پیر و جوان سن لے یہ ہر پیر و جوان آواز پر شاپیر کی بڑھتا رہے یہ کاروان رکھنے نا پائے یہ قدم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم عالم ہر قلب پر چھاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک مہاد ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں بھر دو شے کا غم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم کب تک نہ مانے گا کوئی کب تک نہ مانے گا کوئی وہ وقت آئے گا کبھی وہ وقت آئے گا کبھی ہر قلب پر چھا جائے گا اپنا حسین بن علی دنیا رہے زیر قدم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم جب بھی کوئی مشکل پڑے جب بھی کوئی مشکل پڑے دنیا اسی درد پر جھکے دنیا اسی درد پر جھکے سینوں سے پل کھائے کر ادھر اٹھیں صداے یالی نکلا اودھر باطل قدم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم یہ پرچھا میں عباس ہے یہ پرچھا میں عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ابتا کسی پر چھم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے ساہے لاکھوں ستم پوچھا رہے اپنا عالم عباس ہے نام وفا عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا موڑ کر دریان سے دو پیتا رہا جام وفا ہو تیرا ہے بادو قلم پوچھا رہے اپنا عالم زندہ ہے حلم کی صدا زندہ ہے حلم کی صدا مٹتا نہیں خون کا لکھا مٹتا نہیں خون کا لکھا شاپیر کے ہارٹی قسم ایک موجزہ ہے کربلا یہ سلسلہ ہوگا نہ کم پوچھا رہے اپنا عالم جب کربلا یاد آئے گی انسانیت شرم آئے گی مظلم کی آباد ہے دل میں اُترتی جائے گی پلٹیں گے پھر بہے کے خدم پوچھا رہے اپنا عالم اے نو جوانا آنے عذاب تم ہو کسی دل کے دعا تم ہو کسی دل کے دعا تاہا اشر اٹتی ہی رہے سینہوں سے ماتاں کی صدا خائم رہے اکبر کا غم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا رہے اپنا عالم پوچھا Sergey عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو اپنے گھر پر شیادہ بچھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں عشق آنکھوں سے غم شے میں بہاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا واری کر جھولے پے اسغر کی میری ماں بہنوں واری کر جھولے پے اسغر کی میری ماں بہنوں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی اپنے سینوں سے لاہو اپنا بہاں دے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا واسطہ دے کے سکینہ کا شہے والا کو واسطہ دے کے سکینہ کا شہے والا کو اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل جب تلک سانس ہے غمشے کا مناتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے 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 رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو اپنے گھر پر شیادہ بچھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں عشق آنکھوں سے غم شے میں بہاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا واری کر جھولے پے اسغر کی میری ماں بہنوں واری کر جھولے پے اسغر کی میری ماں بہنوں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی اپنے سینوں سے لاہو اپنا بہاں دے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا واسطہ دے کے سکینہ کاش ہے والا کو واسطہ دے کے سکینہ کاش ہے والا کو اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تذکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل جب تلک سانس ہے غمشے کا مناتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا غازی عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عزی 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 عباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو اپنے گھر پر شیادہ بچھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں عشق آنکھوں سے غم شہ میں بہاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا وار کر جھولے پہ اصغر کی میری ماں بہنوں وار کر جھولے پہ اصغر کی میری ماں بہنوں اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی مصرت حضرت شبیر اگر ہو کرنی اپنے سینوں سے لاہو اپنا بہنے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا واسطہ دے کے سکینہ کا شہے والا کو واسطہ دے کے سکینہ کا شہے والا کو اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا تسکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تسکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل تسکیرہ کر کے حسینب نے علی کا ساہل جب تلک سانس ہے غمشے کا مناتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے 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 رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا عازی عباس کے پرچھم کو اٹھاتے رہنا ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو ہے یہ شہزادی زینب کی طمنا سن لو اپنے گھر پر شیادہ بچھاتے رہنا آزی آباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا آزی آباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا آزی آباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں فاطمہ آئی ہے روما للی مجلس میں عشق آنکھوں سے غم شے میں بہاتے رہنا آزی آباس کے پرچم کو اٹھاتے رہنا ہم حسینی ہے زمانے کو بتاتے رہنا آزی آباس کے پرچم کو اٹھاتے 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 رہنا موسیقی 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 گہendi گہ گہ اجید اجید موسیقا 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 موسیقی 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 علی 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 اللہ علی اللہ محمد اکرام سے معروضہ ہے کہ مجلس کے نظم کو بنائے رکھیں محمد اکرام سے معروضہ ہے محمد اکرام سے معروضہ ہے محمد اکرام سے معروضہ ہے کہ وہ مجلس کا نظم بنائے رکھیں خصوصاً نوجوانوں سے دست بستہ معروضہ ہے کہ وہ مجلس کا نظم بنائے رکھیں کچھ ہی لمحوں میں مجلس شروع جائے گی آپ حضرات کی خدمت میں ایک اعلان عرض ہے کہ بتاریخ پنرہ سولہ سترہ جماعجیل اول برد جمعیرہ جمعہ ہفتہ باوقت سات سات شب بمقام قدیم آشرو خانہ شاہداد علیہ السلام متصلہ آشرو خانہ حسنین پہنچہ ہاشمین علقان بزار مجلس مقرر ہے جس میں زاکر اہل بید سید حضر رضا رضی صاحب قبلہ بہنوان رداء بیان فرمائیں گے آپ حضرات انتظامیہ خدیم آشرو خانہ شاہداد علیہ السلام شرکت کے مطمئنی ہیں شرکت فرما کر بانیان کو ممنون فرمائیں آپ حضراتی طرح سے نظم کو منلس کے بنائے رکھیں نوجوانوں سے معروضہ ہے کہ کچھ یہ لہم محمد منلس کا آغاز ہوا چاہتا ہے تھوڑا سا توقف کر لیں اجسانہ ہو کے کوئی بدنظمی ہو جائے میں نے اعلان نہیں کروں سا توقف کر لیں سا توقف کر لیں سا توقف کر لیں سا توقف کر لیں سا تومiggling موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 انجام موسیقی 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 محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد اللہم شل على محمد و آل محمد اللہم شل على محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشافان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجاب نمت اللہ العنشار عن فاطمة الزہرائی علیه السلام بنت رسول اللہ حل الله علیه و آلیه قالا سمعت فاطمة انها خالد دخلا علیه برسول اللہ فی بعض الایام فقالا سلام علیکی یا فاطمت فخلت علیک السلام قالا انی اجد فی بدن ضعفا فخلت له اویدک باللہ یا ابتاه من الظهوف فقالا یا فاطمت و ایتین بالکسائل یمانی و غبتینی بی فاتیتوہم بالکسائل یمانی و غبتیتوہم بی و شرتو امدر ایلیه و ایذا وجہوهو یا طلع لوک عنہ البدر فی لیلتی تمامی و کمالی اللہ حمال صلی اللہ اللہ حمال اللہ حمال فما گانت اللہ ساعتا و ایذا بولدی الحسن قد اقبل و قالا سلام علیکی یا امہو فقلتو و علیک السلام یا خرط عینی و ثمرت فعادي فقالا یا امہو ان یا شم عندک رائحتا طیبا کعنا رائت جدی رسول اللہ فقلتو نعمن جدک تحت الكسا فاقبل الحسن نحف الكسا و قالا سلام علیکی یا جدہو یا رسول اللہ اتعذن یا ادقل معکا تحت الكسا فقالا و علیک السلام یا ولدی و یا شاہب حوضی قد ازند لکا فدق لامہو تحت الكسا فما کانت اللہ ساتا و ایدہا بولدی الحسن قد اقبل و قالا سلام علیکی یا امہو فقلتو و علیک السلام یا ولدی و یا خرط عینی و ثمرت فعادي فقالا لیا امہو انیشمو عندک رائحتم طیبا قاننا رائت جدی رسول اللہ انشاء اللہ علیہ و آلیه فقلتو نعمن جدک و آقاک تحت الكسا فدنا لحسین و نحف الكسا و قالا سلام علیکی یا جدہ السلام علیکی یا من اختاره اللہ اتا دنیا کنا معکم تحت الكسا فقالا و علیک السلام یا ولدی و یا شافیع امتی قد ادھنتو لکا فدقلا ماہوما تحت الكسا اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و عجیب فاقبل اندہ ذالک ابو الحسن علی بن عبی طالب علیہ السلام و قالا سلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو و علیک السلام یا امینا یا بل حسن و یا امیر المؤمنین فقالا یا فاطمتو انی اشم عندک رائحتم تجیبا قعنا را توقب ابن عم رسول اللہ فقلتو نعم ها هو معو لدیك تحت الكسا فاقبل علی نحف الكسا و قالا سلام علیکی یا رسول اللہ اتا دنیا کنا معکم تحت الكسا قالا لہو علیک السلام یا اقیب یا وفی بخلیفتی بفاہب لبائی قد اذنت لکا فدقل علی تحت الكسا ثم اعتیتو نحف الكسا و قلتو اسلام علیکی یا بطاہ یا رسول اللہ اتا دنیا کنا معکم تحت الكسا قالا و علیک السلام یا بنتی و یا بضعتی قد اذنت لکی فدقلتو تحت الكسا فلما اکتملنا جمعیا تحت الكسا یا قضا برسول اللہ بترفی الكسا و او ماء بیدیه اليمنى الى السماء و قال اللہم انہا هلائی اہل بیتی و قاشتی و حامتی لحمهم لحمی و دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سالمهم و دم لمن آداهم و محب لمن احبهم انہم منی وعنا منهم فاجعل شلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانک و رذبانک علی و علیهم و اظهبانهم الرجسا و طهرهم تثیرا فقال اللہ عزبجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی اینی ما قلقت سماء مبنیتا و لا ارض مدحیا و لا قمر مونیرا و لا شمس مضیعتا و لا فلکا یدور و لا بحر يجری و لا فلکا یسری الا في محبت هاولا القمتت اللذین هم تحت الكسا فقال الامین و جبرایل یا رب و من تحت الكسا فقال اززا و دلو مهل بیت النبوة و معدن الرسالة هم فاتمة و أبوها و بعلوها و بنوها فقال جبرایل یا رب اتا ذلنیہ بدایل الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد دلت لکا فهبت الامین و جبرایل وقال سلام علیک یا رسول اللہ العلي الاعلا یخراوك السلام و یقشك بالتحیت والاکرام و یقول لک و عزتی و جلالی اینی ما خلقت سماء مبنیا و لا ارضا مدحیتا و لا قمرا منیرا و لا شمسا مضیئا و لا فلکا يدور و لا بحر يجری و لا فلکا يسری الا لعجلكم و محبتكم و قد ان ادخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعليک السلام یا عمین وحی اللہ انه نعم قد انت لکا فدقل جبراعیل معنا تحت الكسا فقال لي ابي ان اللہ قد وحا ایلیکم يقول انما يريد اللہ لیضهبا عنكم ورجساها للبیت ویتاهركم تطهيرا محمد اللہ محمد رجیل فقال علي و ابي لیابی رسول اللہ اقبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسا من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجیا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض ففيه جمع من شیتنا ومحبینا إلا ونزلت اللہم الرحمة وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الاء يتفرقون فقال علي و اضم واللہ فزنا وفعز شیتنا ورب الكعب فقال النبي ثانيا يا علی والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجیا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمع من شیتنا ومحبینا وفیهم مهموم اللہ وفرج اللہ هم ولا مغموم اللہ فکشف اللہ غم ولا طالب حاجة اللہ وغض اللہ حاجة فقال علي اضم اللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیتنا فاز وسعد في الدنيا والا قرآن ورب الكعب اللہ 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 محمد وآل اللہ اللہ صلی على محمد وآل اللہ اللہ صلی على محمد وآل محمد وآل مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوسر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل سلام ایسا پڑھوں گا محمد زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مخادر کا ہے تجھ میں آج میں کوسر ما یا محمد تیری غیرت کو آخر کیا ہوا کچھ تو نے سوچا بھی بھری میں فلم کسا تک راز ہے نت کی چادر کا مجھے 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 ہوا ہزہ آج جب نے بوت راب بروے زمیں گرا بے دست ہو کے خاق پا میں جمیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرائے چلائے فاطمہ چلائے فاطمہ کرتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا مٹھتا ہے مٹھتا ہے اب نشان ہاں کے بہر اجڑے گیا میرا گھر واہ مصیبتا سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر واہ مصیبتا ہائے آج تازہ داغے پھر دروہ مصیبتا کٹا گیا جری کٹا گیا جری سر پیٹا چلو میں میرے ہاتھ چھوڑ دو ہائے کچھ وسیعتیں میری اس وقت یا امام انہیں میں سے کیے کہ تصدق جب غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوے قیام جس جائے پڑا خبر کر جس جائے پڑا خبر کر سار کے نہ کھائی نازاد امام دلیر کا مسکن رائے تارا مسکن رائے تارا ارے دوسری یہ عرض اے شاہ اے نیکو شاہ ازادیاں مائز شاہ ازادیاں مائز سکینہ میرا لہو اور ایک مردے مردے اور ایک مردے مردے یہ آئے لہد میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور بخشے حضور یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سرے کاپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کرے ٹپ کے مزا سے خون کے خطرے ادھر ادھر کسی آسے حسین پاکیا کسی آسے حسین پاکیا من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم مکل گیا بھائی کا دم مکل گیا بھائی کے سامنے فاتحہ اللہ حافظ اللہ حافظ مہممد 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 حال کیسا ہے آپ میرا کیا تھا قصور بتلا کیوں مجھے دوڑ کر کیوں مجھے دوڑ کر کیوں مجھے دوڑ کر کیوں مجھے دوڑ کر آ کے دیکھو تو ایک نظر مجھے کو کیا میرا حال کیا میرا مجھے دوڑ کر ایسا جنا بھی کوئی جنا ہے ماں کی گتیا ماں کی گتیا مجھے دوڑ کر ختم سخرا آجب شاہ کو سفر میں بہت دنہ گزر گئے جب شاہ کو سفر میں بہت دنہ گزر گئے سخرا کو غموا کے مسافر کدھر گئے کہتی تکا بھرا ہوا آجب شاہ ویران کر گئے کیا جانے کے سر میرے بیکار بھی لگے کیا جانے کے سر میرے بیکار بھی لگے ہی شام دن میں سبت پیمبر کی دیت کا کیا وجہ کے غدنے آیا رسید کا کیا وجہ کے غدنے آیا رسید کا آیا آیا پردیسیوں کے غم ہے جینے سے مجھ کو یاس بستر بمول بٹ بڑی رہتی ہوں اداس بابا سفر سے آئیں گے جب تک نہ میرے پاس تب تک زمان تول گیرگا تب تک بدل زمان نہ ترو امار جو تیرائی تاصل امام زمان ہوا اور مرگئی تو بچے کرتاک اور مگئی تو بچے کرتاک اور مرگئی اور مرگئی تو بچے کرتاک اکبر وہاں سے آئے کچھ حادثہ پڑا شاہ دن پہ سفار میں آئے کسیں کہوں جو ہاں صبت ہیں نبی کے قبر کو جا اللہ میرے باپ کو جلے و جنرہ سنتی اداس کم ہے شاہ مشرق ان کے دشمن باتے 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 دشمن باتے 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 مانگوں دعا کے سباتے پیمبر کی قیر ہو عباس و قاسم و علی اکبر کی قیر بینوں کی قیر میری مادر کی قیر گرمی کا زبر علی اکبر کی قیر اممہ کونے کا دوت بڑا نا نصیب پھر گر میں لگے خرچے آنا نصیب چرچا آئے شہر مدینے میں جا بجا سغرا سے آئے کے مادر باسنے کا زانوں پس جھکائے ہوئے رو رہی ہو کیا شپیر آئے شکر کا سجدہ شپیر آئے شکر کا سجدہ نہ کہ بفاں تیری ہے واری حسین کی آتی ہے کوئی دمے سواری حسین کی آتی ہے کوئی دمے سواری حسین کی موسیقی 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 سوئی تھی کوئی دم کے بند آسمان قطار دیکھا یہ قعب آئے غیر سلطان نامدال پھائے لائے ہیں خانڈ ڈھونٹی اٹھیں وہ دل پھکا جھگ جھگ جھگے دے کہتی چیہ بابا کدہ کھڑے انجھے سوچتا لے لے جا وہ فرقیں شاہ گئے بولا سیاہ گروہ لے کھڑ سرے غسن روانا ہوئے ادو تھی راہ میں چمک سرے انور کی چار سن زندہ کے دارے غرم سن کی تسریف کے سجاز کھڑے 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 بیٹھی زمین پا لے کے سکینہ سر امام مہرک کے مپا کوہب کیا انس کے کلام غش آ گیا کہ لائی خضا موت کا پیار مہرک کے مپا کوہب کیا انس کے کھڑے 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 کھڑا دیکھیں جو لفظ رونے لگے عابد غزین مہرک کے مپا کوہب کیا انس کے کھڑے 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 سجاز کھڑے 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 کھ� آسلام علیہنہوں نے کیا کیا جفا کی ناشا کی ہوئی جفا کی صلاح کی صلاح علیہنہ یبانہ تسلیم سب رو رضا کی خات خدا کی رہے خدا کی خدا خدا علی وقت غارا خدا کچھ تما شاہ کہتے خدا 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 جنا خدا 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 میں خدا خود خدا 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 سب زمین سے لیتی غیر گوش پناہ کے بٹھا اچھے چاہی میں دیکھیں برگاہ کے بیٹے پکارتے غیر کے لِللہ باہران امان اتنا روح غلام و برہم کھاؤں نانا کہاں گئے گئے بھولا لائے ہم بتاؤں ہم کپنے پاہ کے ہم کپنے پاہ کے نانا کہاں گئے نانا کہاں گئے بے خدر غموے سب ایک طرف ہم کپنے پاہ کے آخر وفور گریہ سے آج زویہ راب حیدر کے پاس رونے کی فریالہ سب کی ارض فار خانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے جو باغر سے مرتضا گھر میں جھکا ہے سر موڑھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیر دینے لگے پیامیں عرب شاہ بہر و بر گھر آکے بولی آج لکھا میں پیدا خوابوں نے بابا کا سور لکھے گلا 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 ہو جانگی بہار کل میرے کاروبان میں تم ہوں گے خود نڈال رہا ہتا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال نہیں نہ لاد لاد یا گے پریجا دانگار نہ لاد لاد یا گے پریجا دانگار کرتے بھی دو ہیں خود بھی کل تک کا دے چلے شہرانہ دے چلے شہرانہ دے چلے آئے میرے فاق کشمیری نادار امہ جاں اے میری بے دوا میری بیمار امہ جاں امہ جاں اے میری سابر امہ جاں آئے میری سابر امہ جاں آئے میری سابر امہ جاں مانیارا 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 موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اغدتم من لسانی یفقہ قولی ساری تعریفیں ساری تعریفیں تو اس خدای بزرک و بردر کے نام کے جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے بے شک درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ سلی اللہ آئیے سب سے پہلے وہ وظیفہ کرتے ہیں جو محمد و آل محمد کا وظیفہ تھا آئیے سب سے پہلے ہم وہ ذکر کرتے ہیں جو نوکہ نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام نے کیا آئیے ہم سب مل کے وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس کے ذکر کو قائم رکھنے میں فرات کے کنارے کیا سے کیا ہو گیا جزاک اللہ سب مل کے میرے ساتھ فسکرونی و اسکرکم اللہ کہتا ہے کہ تُو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا آسان سی تشریح ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے تُو جہاں جہاں جائے میرا ذکر کرنا اب اللہ کہتا ہے میں جہاں جہاں ہوں تیرا ذکر کروں گا تو میرے ساتھ سب شامل ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحیم یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحمان شاءاللہ شاءاللہ آنیا رحیم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا الخالق و المالک و المالک القادر و الوارس و الاول و الاخر و الزاہر و الباطن و الواجد و الماجد و الواحد و الباسط و الہادی و الباری و الباقی و الوالی و یا حیو یا قیوم یا رزاک یا عظیم علورو یا مغلیو عظیمو یا سریم خفار تو ستار تو جبار یا حکیم قدوس یا شکور یا غفورو یا رحیم مولا تو بڑا رحمان ماشاءاللہ تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب زلجلال کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا باکمال تو قرآن و اہلِ بیت کو تو نے کیا یک جان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان ماشاءاللہ ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان سلوات اللہ حمد خدا کے بعد یہ دن میری شہزادی سلام اللہ علیہ سے منصوب ہے تو میری شہزادی کچھ ہم سے سننا چاہتی ہیں کیا ہی بہتر ہو کہ ہم شہزادی کے بابا کا ذکر کریں حمد کے بعد ایک نات پیش کر رہا ہوں جو علی جی نے پڑھی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں ساتھ دوں لیکن علی جی بسم اللہ آپ پڑھئے کھڑے ہو گیا سلی اللہ نبی انا سلوات اللہ سلی اللہ نبی انا سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ سمجھے پڑھیں میرے ساتھ سلی اللہ علیہ وسلم محمد ہمارے ہاتھ پہ لند کر کے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے ہمارے نبی کی شان دیکھیں خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدسر کہے محمد 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 ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد محمد ہمارے بڑی شان والے اب آمد رسول خدا سنے کہ جب آئے زمین پہ محمد ہمارے جب آئے زمین پہ محمد ہمارے فلکنے زمین پہ بچھائے ستارے اٹھے سرزمین عرب سے یہ نارے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے نارے صلو اللہ محمد ہمارے محمد یا رسول یا 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 رسول یا رسول مومنین حیدر آباد جزاک اللہ یا 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 جزاک اللہ جیتے رہیے ماشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین جزاک اللہ میر رضا علی حاشم مصوی جب 2003 میں ہم اور علمہ ناصر عباس حیدر آباد آئے تھے تو جو کلام سب سے پہلے میں نے حیدر آباد میں پیش کیا تھا تو وہی کلام آج میں یہاں پہ بیش کر رہا ہوں میں مجلس بتانا چاہتا ہوں پورے دنیا کے مومنین و مومنات پوری دنیا میں یہ پورے ورڈ میں یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے ذرا سی خاموشی پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی آپ کی اور مجھے ناز ہے مومنین حیدر آباد پر کہ جب جب ہم یہاں پر آئے ہیں اور جو جو ماتم ہوا جو جو ذکر ہوا اس کو پوری دنیا نے دیکھا اور اس کو سراہا بھی اب یہاں میں مجلس پیش کر رہا ہوں پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہوں سنیئے گا ذرا ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا خود پرسہ زہرہ لیتی ہے اس نورین کا جملہ سنیئے رونا رونا سواب جس پہ نہ رونا حرام ہے رونا سواب جس پہ نہ رونا حرام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا اعترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا اعترام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا اعترام ہے تو ہوتا کیا ہے ہماری مجلسوں کا آغاز کس طرح ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم صرف حسین حسین کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں زاکر علامہ مولانا ممبر پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ مجلسیں ہیں حمدِ خدا ناتِ مصطفیٰ یہ مجلسیں ہیں حمدِ خدا ناتِ مصطفیٰ ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآنِ لَقْخُشَاب ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستا ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے افتدار زاکر کے لب پہلے خدا کا کلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے کہ ان مجلسوں میں ہوتی ہے انسانیت کی بات ذکرِ غمِ حسین ہے وحدانیت کی بات یہ مجلسِ رسول کی حقانیت کی بات رکھ کرتی ہے یہ مجلسِ صفیانیت کی بات رکھ کرتی ہے یہ مجلسِ صفیانیت کی بات ان کے سبب تو حربی علیہ السلام ہے تو حربی علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے نظر کر رہا ہوں کہ ان مجلسوں کو عجرِ رسالت کہا گیا روزِ عزل سے رونے کو فطرت کہا گیا دل کی لغت میں اس کو محبت کہا گیا یعنی سے بطول کی سنت کہا گیا اور ہر رونے والی آنکھ کو میرا سلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے کہ ہر اہد کے یزید سے یہ انتقام ہے مظلوم کی زبان ہے دل ہے مزاج ہے عشقِ غمِ حسین تو پلکوں کا تاج ہے اسلام کی بقا تو حسینی سماج ہے بانی بطول جس کی محبت امام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے اور ایک مجلسِ ایک مجلسِ عزاج ہوئی ملک شام میں زینب نے سب بچھائی تھی یادِ امام میں آنسوں چھپے ہوئے تھے شہیدوں کے نام میں ماتم ہوا جو یادِ شہیدشنا کام میں تب سے غمِ حسین زمانے میں عام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے یہ مجلسِ حسین علیہ السلام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے آخری بند آخری بند سنیے اس کے مجلس میں کیونکہ بی بی کی شہادت ہوئی بی بی کو اپنی شہادت کا غم نہیں تھا اس کے مثال دوں اس کے مثال دوں حیدر آباد والوں ماں کی اگر پسلیاں بھی زخمی ہیں نا عام حیدر آباد کی ماں کتنی دکھی ہو کتنی بخار بھی ہو لیکن دو بٹے سے مو پوچھتی جاتی ہے اور بچوں کو پیار سے خدمت سے کھانا کھلاتی ہے ہیں تو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں کہ کیوں اب شہزادی کا کون سا غم تھا یہ تین دن شہزادی کو کون سے غم تھے جس نے شہزادی کو قبر میں بھی چین سے سونے نہ دیا اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے دلیل دے رہا ہوں دلیل ایک ماں کی تعریف نہیں کرو اس کے بچوں کو پیار کرو ماں تم سے محبت کرنے لگی گی یہ دلیل ہے ماں اپنی تعریف نہیں چاہتی ماں کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کر دو اس کے بچوں کی تعریف کر دو اب شہزادی سننا کیا چاہتی ہے شہزادی یہ سننا چاہتی ہے کہ جب مجلس کرو تم مجلس میں مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو جزاکنہ یہ ہے حیدر آباد یہ وہ حیدر ہے یہ وہ آباد ہے جس کو حیدر نے آباد کیا کہ مجلس میں ذکر بالی سکینہ کیا کرو اور پانی پیو تو یا شہ کر بلاتی ہو مجلس میں تذکرہ علی اصغر کا جب سنو ایک آہے سر بھر کے تڑپ کر یہی کہو ارے اصغر بڑا شہیدوں میں تیرا مقام ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ جزاک اللہ با خدا ہم کچھ بھی سوچ کے نہیں آئے عالی مقام مولانا بلال قاظمی صاحب قبلت شیف رکھتے ہیں مسائب و فضائل اور پوری دنیا میں یہ بڑے میرے محبوب ذکر ہیں ذکر ہونا کمال نہیں ذکر نواز ہونا کمال ہوتا ہے یہ ذکروں کو نوازتے بہت ہیں آج میں نے علی شناور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کچھ سوچ کے نہیں آیا کہ کیا پڑھنا ہے تینے دن میری شہزادی جو پڑھانا چاہیں گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے علی شناور کے ایک کلام جس میں سعادات کا ذکر ہے میں اس وقت وہ سننا چاہتا ہوں انشاءاللہ باکہ 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 سالوات اللہ سالوات اللہ سلوات اللہ ہائی سادات آدنی ان کا ذکر ہوا اب ان کی آل نے دنیا میں کیا کیا دیکھا کہ ہائی سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کہ ہائی سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا ہائی سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کیا سکھی گھرانے کیا سکھی گھرانے کیا کہ جس گھرانے سادات لوگوں کو خوشیاں پاٹی کہ جس گھرانے سادات لوگوں کو خوشیاں پاٹی ارے ان کو خوشیاں نہ ملی ہم ہی سے آدھا دیکھا ہائی سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا یا یا زہرہ کہ سابد گمبت کے قریب سابد گمبت کے قریب مر کا دے زہرہ ہے مگر کہ باپ نے بیٹی کی تر بات پہ نہ سایا دے ہائی باپ نے بیٹی کی تر بات پہ نہ سایا دے کہ روٹیاں مانگ کہ جس در سے پرش دے جائے روٹیاں مانگ کہ جس در تر تر سے پرش دے جائے عید کے روز بیٹی بچوں کا فاقہ دیکھا ہائی سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اور گر گئی خاک پہ غشد خاک علی کی بیٹی یہ گر گئی خاک پہ غشد خاک علی کی بیٹی پوچھا سغرا آنے کے پر دیس میں کیا کیا دیکھا اور صبح صبح آشور ڈالی شام گریمہ آئی چھار پہروں میں خایاں مط کو گزرتا دیکھا ہائی سادات نے اس ذہر میں کا دیکھا اور پشت پہ جس کو پٹا دیکھا دیکھا رسول اکرم کے پشت پہ جس کو پٹا دیکھا رسول اکرم دیکھا ہائی سادات نے اس دہر میں کیا 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 دیکھا ہائی سادات اس دہر میں کیا کیا دیکھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی 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 یا حالی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرے سلوات نظر خرمدیں فاتحہ سلام اللہ علیہ اللہ علیہ الرحمن الرحمن اللہ علیہ وسلم 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 تقدیروں کی بلندیوں پر دو ہی مقدر ہیں جو ایک ساتھ روشن ہیں ایک جبین حر ایک عزادار کا آنسو حیدر 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 اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے توجہ چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ شکستہ پہلوں والی بی بی کا ماتم کرنے آئے ہیں تو سنیے فقرہ نظر کرتا ہوں ایسے یوسف کہ جن کی جگہ مصر کا بازار نہیں زہرہ کا رومال ہے تقدیر کے بام فلک پر دو ہی مقدر ایک ساتھ روشن یا قسمت حر یا قسمت عشق عزا کہ اس کی تقدیر میں بھی زہرہ کا رومال آنسو کے مقدر میں بھی زہرہ کا رومال مگر جی چاہتا ہے کہ خدمت حر دلاور میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے مہمانِ صبحِ آشور اے خیمہِ حسین میں امان لینے والے تیری تقدیر کو سلام کہ سب سے آخر میں آیا سب سے بڑا تحفہ لے گیا وہ رومال وہ رومال اہلِ نظر ہے وہ رومال جس کے محرم انبیاء نہ ہوں آئے آئے سب سے آخر میں آیا سب سے عظیم تحفہ لے گیا رومال لیکن اے حرے دلاور اجازت ہو تو جملہ کہوں آپ کو رومال لینے کے لیے چل کے جانا پڑا لیکن آسووں کے لیے رومال آسووں کے لیے یا علی اب پڑھوں شیر تیار ہیں آقا کے چاہنے والے تیار ہیں شہزادی کے غلام پڑھوں شیر آپ کو جانا پڑا رومال یہاں آتا ہے کہکے ایک ماں چلی سوے مجلس کہکے ایک ماں چلی سوے مجلس میری آنکھوں کے چین رہتے ہیں اس لیے ڈھونکتی ہوں عشقوں کو آنسوں میں حسین رہتے ہیں مجلس ایڈا 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 ای� کے تصور سے زیادہ انہیں نوازے کہ اجڑنے والی بی بی کا غم برپا کر رہے ہیں ہمارے عزیز برادر جنابِ طالب حسین موسوی صاحب جنابِ مظہر حسین موسوی صاحب اور ان کا خانوادہ ہمارے مہدی موسوی صاحب دیگر افراد ایک ایک نام تک کہاں تک لوں ظاہر ہے کہ اس خاندان کے یہ بڑے بزرگ بیٹھے ہیں تو ورسے میں جو چیز انہوں نے منتقل کی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقبولِ بارگاہِ نینوہ غم گسارانِ سلطانِ کربلا سفیرِ عزاِ حسین دلوں کے پہلو میں دل کی تڑھا تڑھا دھڑکنے والے میرے عزیزِ دل عزیزِ جان اور فقط میرے نہیں پوری دنیا کے عزادہ روکے محترم جنابِ ندیم رضا سرور صاحب اور ان کے یہ عظیم فرزندگان محترم جنابِ علی شناور صاحب اور جناب علی جی صاحب کہ ان کی محبت شہزادی کا ذکر اتنا کثیر مجموع ماشاءاللہ شہزادی سب کی جھولیاں بھر دیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آپ کے درمیان مجھے ان کا ذکر کرنے کا موقع ملا جن کا ذکر کرنے سے قرآن کی زبان نہ سوکتی ہے نہ تھکتی ہے میں سوچ رہا تھا ممبرِ بطول سلام علیہ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں لیکن محترم سفیرِ عزا نے جو سلام آغاز کیا رونا سواب جس پہ نہ رونا حرام ہے چشمِ خدا میں اس کا بڑا احترام ہے الحمدللہ ہمیں رونے کے بھی موقع آتے ہیں ہمیں ہسنے کے بھی موقع آتے ہیں ہمیں پتا ہے رویا کہاں جاتا ہے ہمیں پتا ہے ہنسا کہا جاتا ہے اسی لیے ہم فرشِ عزا پر روتے ہیں غار میں نہیں روتے عزا پر روتے ہیں سیلٹر application تک جہا رہا ہوں بسے قلالات تہلٹر application موسیقی بس توجہ ہاتھ مرکوز رکھیے گا یہ کیا ہے یہ آنسو کیا ہے یہ گریہ کیا ہے باترز کرنا چاہتا ہوں شاید مجھے ایسے حقیر سے جاروک کشے دروازہ حسین اور دروازہ بطول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ایک تفاہ ہو اسے قبول کیجئے گا بیاز دل پر لکھیے گا ورک جان پر لکھیے گا صفحے چشم پر لکھیے گا دھڑکنوں پر تحریر کیجئے گا یہ آنسو کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کا وزن کیا ہے یاد رہے کائنات کی کوئی بھی عبادت ہو عبادت ثواب رکھتی ہے مگر عبادت کرنے والا کسی نہ کسی لالچ کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے نماز پڑھتے ہیں جنت مل جائے روزے رکھتے ہیں جنت مل جائے حج پجاتے ہیں جنت مل جائے زکاة دیتے ہیں جنت مل جائے خمس نکالتے ہیں جنت مل جائے تو ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہے ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے ایک لالچ ہے کوئی عبادت مجھ جیسا حقیر بے غرض ہو کے نہیں کرتا ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہے اب میں اتنے بڑے مجمع سے اسی بارگاہ کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں کیا گھر سے یہ سوچ کے مجلس میں آئے تھے چلو رو لیں تاکہ جنت مل جائے توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں نتیجے کے قریب یا علی نتیجے کے قریب ہوں توجہ چاہ رہا ہوں خاص طور سے بس نتیجہ سن کے جی بھر کے نعرہ لگائیے جی بھر کے مالا کا نام لیجے لوگ کہتے ہیں یہ علی 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 یہ کیا ہے یہاں کر لو وہاں دیکھیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے فرشتو جنت کے دروازے پہ وہ زنجیر لگاؤ جسے کھٹ کھٹ آتے وقت آواز آئے علی 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 دونوں آتوں کو بلنگ کر کے نعرہ عیدری توجہ چاہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں یہ ہمارے علماء اکرام سرپرستی فرما رہے ہیں میں ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں ذرا مجھے بتائیے گھر سے مجلس کو چلے ماں نے کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو امہ جا رہے ہیں دو آسو بہا لیں تاکہ جنت تو لے آئیں گھر سے چلے بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ٹھےرو ابھی ہم آتے ہیں حسین پر رونے جا رہے ہیں جنت ملے گی بچوں نے دامن پکڑا کہاں جا رہے ہو رکو بیٹے مجلس جا رہے ہیں ذرا جنت تو لے آئیں اگر کوئی یہ سوچ کے نکلا ہو گھر سے ہاتھ اٹھا دے ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا دبلہ موسی صاحب ایک ہاتھ بھی بلند نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کو سوچ کے نہیں نکلے پھر کیا سوچ کے آئے کہ گھر سے چلے تھے تو یہی بات تماغ میں تھی چلو رو لو زہرہ راضی ہو جائے چلو رو لو زہرہ راضی ہو جائے آپ سمجھے نہیں فقرہ صرف ہے اگر دعاؤں سے نہ نوازا تو شاید میرے دل پر چوٹ لگے کیونکہ بات نازک ہے یہ کیوں سوچ کے نہ چلے کہ چلو رولیں تاکہ جنت مل جائے کا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ کے آئے کہ حسین پر یا ان کے گھرانے کی غریبی پر روئیں تاکہ جنت ملے تو اس کا یہ سوچنا غلط تو نہیں ہے سوچ سکتا ہے لیکن اسے معرفتِ عشقِ عزا نہیں ہے جسے معرفتِ عشقِ عزا ہوگی وہ کبھی یہ سوچ کے نہیں روئے گا کہ اسے جنت مل جائے کیوں کا اس لیے کہ جنت قیمتی ہے جنت عالی ہے جنت عظیم ہے جنت محترم ہے جنت متقیوں کے لیے تحفہ ہے جنت مومنین کے لیے انعام ہے یہ سب کچھ صحیح مگر یاد رہے جنت جنت ہے آنسو آنسو ہے جنت جنت ہے آنسو آنسو ہے کیوں کا اس لیے کہ شریعتِ محمدی میں دو چیزیں ہیں ایک شیعہ ہے صدقہ ایک شیعہ ہے تمنا ایک شیعہ ہے صدقہ ایک شیعہ ہے تمنا ہم جنت کے لیے اس لیے نہیں روتے جنت ہے زہرہ کا صدقہ آنسو ہے زہرہ کی تمنا پاکچ兒 زہرہ کی اپن�� زہرہczy 저ہرہ کی زہرہ کی موسیقی جنت ہے بطول کا صدقہ آنسوں ہیں بطول کی تمنا تو کہاں صدقہ کہاں اسی لئے کسی بزرگ شاعر نے کہا تھا کوئی کہتا ہے خداِ عزلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے خداِ عزلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے نہیں حق کا ولی کوئی کہتا ہے نہیں حق کا ولی لکھا ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو درے جنت پر حازم فضلِ حسینِ بلے آ کوئی کہتا ہے یا علی خداِ عزلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے یا علی خداِ عزلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے خداِ عزلی لکھا ہے کوئی کہتا ہے نہیں حق کا ولی لکھا ہے ہم نے جب غور سے دیکھا تو درے جنت پر ہوزہ من فضلِ حسینِ نارِ عائدری علی قرؑ کے مدد کر علی قرؑ کے مدد کر علی قرؑ کے حقودات علی قرؑ کے حقودات علی قرؑ کے حقودات اب یہ حضور گریہ کیا ہے آج کی پہلی مجلس ہمیشہ آپ نے ہمائی جھولی میں اپنی محبتیں اور دعائیں رکھیں آج بھی اسی امید سے آپ کے شہر میں آیا ہوں آپ کے دیار میں آیا ہوں محبتیں چاہتا ہوں قبلہ صفیر اعظا اب میں اس آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ سب واقف ہیں ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے جس کی حکایت قرآن کر رہا ہے یا بونی یا انی ارا فی المنام اے میرے لال اے میرے دل کے ٹکڑے اے میرے راہتیں جان اے میرے میوے قلب میں نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا بابا جان کہ خواب یہ دیکھا نوجوانوں پلکیں نہ جھکیں خواب یہ دیکھا کہ راہِ خدا میں یادِ خدا میں عشقِ خدا میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں زبا کر رہا ہوں خواب دیکھا قرآنِ مجید میں خواب بیان ہو رہا ہے یہ خواب کی حقیقت کیا ہے خواب تو خواب ہے پوری دنیا خواب دیکھتی ہے اور عالمِ اسلام کے تو کیا کہنے یہ تو چلتے پھرتے خواب دیکھتی ہیں تو خواب کی کیا حقیقت ہے جو قرآن میں ذکر ہے وہ کہا آپ سمجھے نہیں اصل میں اس خواب کی کیفیت الگ ہے یہ عام خوابوں میں نہیں ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس خواب کا کمال یہ ہے جس نے خواب دیکھا وہ بھی نبی جس کے لیے دیکھا جس نے خواب دیکھا وہ بھی معصوم جس کے لیے دیکھا پڑھا لکھا مجمع ہے ضرور میرا دل بڑھائیں گے جس نے خواب دیکھا وہ بھی عالی جس کے لیے دیکھا وہ بھی تو بھائی اس تیاروں میں باتیں کیوں کرتے ہو کھل کے بتاؤ وقت بچاؤ کس نے خواب دیکھا کس کے لیے دیکھا کبھی خواب دیکھا باپ نے اور دیکھا بیٹے کے لیے تو نام ہے کوئی کہاں باپ کا نام ہے ابراہیم بیٹے کا نام ہے اسماعیل تو خواب جاگتے میں دیکھا ان کا سب کمال کر رہے ہیں سوتے میں خواب دیکھا جاتا ہے اور یہ خواب نبوت نے دیکھا ہے امت نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ امت کے خواب کی حقیقت اور ہے نبوت کے خواب کی حقیقت اب اہل دانش دعائیں دینے کا وعدہ کریں تو فقرہ ارز کروں یہ امت کا خواب اور ہے نبوت کا خواب اور ہے کیونکہ اس لیے کہ اصل میں امت خواب دیکھنے کے لیے سوئے تو کھوئے مگر نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح وہ جاگتے میں بیدار ہے ایسے ہی سوتے میں بھی بیدار رہے کیونکہ اس لیے کہ ہر نبی کو اللہ نے بنایا ہے اس کی امت پر گواہ اور گواہ کے لیے شاہدے اینی ہونا ضروری اگر نبی کو ہماری طرح نید آ جائے تو نبی جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر امت کی گواہی نہیں دے پائے گا یہی وجہ ہے کہ وہی کی قسموں میں علمہ تشریف فرمائے وہی کی قسموں میں ایک قسم خواب بھی ہے اگر نبی خواب دیکھے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے تو ابراہیم نے دیکھا خواب کس کے لیے دیکھا اسماعیل کے لیے کیا دیکھا زبا کر رہا ہوں تو سوتے میں دیکھا نا آخری سب تک کے لیے کہاں سوئے جب ہی تو دیکھا تو بھئی سوئے ابراہیم پھر خواب دیکھا آپ کو خواب پہ یقین ہے ارے انہوں نے کہا خواب کو نہ مانیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے ایک آدمی سو گیا تو سوئے ہوئے ذہن کے خواب کا کیا بھروسہ انہوں نے کہا توبہ کیجئے توبہ یہ نبوت کا ذہن ہے اس پر نیت کا اثر نہیں ہوتا یہ نبوت کا ذہن ہے اس پر نیت کا اثر نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ کی وادیوں کے سیاہوں سے جب ابراہیم کے دماغ پہ خواب کا اثر نہیں ہوتا محمد کے دماغ پہ بخار کا اثر تو خواب تاچھو چاہ رہا ہوں ایک منزل تک لانا ہے یہ گریہ کیا ہے خواب دیکھا ابراہیم نے دیکھا اسماعیل کے لیے دیکھا زبا کر رہا ہوں آئے بیٹے کو بتایا بات کو روکیے میرے ساتھ سوال میں شریک ہوئیے عالم اسلام سے پوچھئے یہ بتائیں کیا شریعت فقرات صرف ہے کیا خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ آج امت مسلمہ کے پاس ہے نوجوانوں دو سے ڈھائی منٹ کا سکوت ہے کیونکہ یہ بات یہ نتیجہ آپ تک پہنچانا ہے کیا امت مسلمہ کے پاس خواب ابراہیم کا دیا ہوا کوئی تحفہ ہے تمام عالم اسلام نے چیخ کے کہا ہاں ہاں ہے کیسا تحفہ کا بڑا عظیم تحفہ بڑا محترم تحفہ بڑا متبر تحفہ ایسا تحفہ کہ اگر اسے نہ مانے تو حج خطرے میں پڑ جائے سارا مجموعہ اگر دعائے دے تو بات ارس کروں ایسا تحفہ کہ اگر اسے نہ مانے تو حج خطرے میں پڑ جائے تو اس تحفہ کا نام کیا ہے کار وحی قربانی قربانی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی خوابِ ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے حالانکہ امتِ مصطفیٰ پر شریعتِ محمدی ہے شریعتِ ابراہیمی نہیں باوجود اس کے ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا تحفہ ساری دنیا کلیجے سے لگائے ہیں ساری دنیا دل میں بسائے ہیں ساری دنیا دماغ میں سجائے ہیں قربانی 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 کہیں بھی ہوں گے قربانی کریں گے کہیں بھی رہیں گے قربانی کریں گے کیوں کہ خوابِ ابراہیم کا دیا ہوا تحفہ ہے مجھے حیرت ہے تمہارے حافظے پر ابراہیم کے خواب کا دیا ہوا توفہ یاد ہے محمد کی بیداری کا توفہ من کنتو مولا محضر توجہ چاہ رہا ہوں فقرہ سن لیجئے پھر نعرہ بلند فرمائیے ارے بھئیہ خوابِ ابراہیم کا دیا و توفہ یاد ہے محمد کی بیداری کا توفہ اٹھائیے ہاتھوں کو سواب ملے گا محمد کی بیداری کا توفہ من کنتو مولا ہو من کنتو مولا ہو فہد تو میرا سوال ہے ارے بھئیہ جب اسے مانا تو پھر اسے کیوں نہ مانا بھئی جب اسے مانا تو اسے کیوں نہ مانا بات صرف اتنی ہے اسے ماننے کے لیے حسب نصب کی شرط نہیں لیکن اسے نیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیدیددیدیدیدیدیدیدیده موسیقی 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 اسے کوئی بھی مان سکتا ہے اسے آپ مان سکتے ہیں اب سمجھے مرہوم نیر سیسوی صاحب نے کیوں کہا تھا تاریخ کے بونوں سے اس کی برابری نہ کرو جس کی نالین کا قد آسمان سے بڑا ہو وہ فرماتے ہیں یا علی ان کی روح کو بے ساختہ مصرے یاد آگئے ہیں بے ساختہ مصرے یاد آگئے ہیں ان کی روح کو اسالح سواب کرتا ہوں وہ کہتے ہیں دیکھیں میری طرف پل کے نجب کے جیسے محبتوں سے نوازا ہے بے یوں ہی توجہ رکھئے گا مرہوم نیر سیسوی صاحب فرماتے ہیں وہ وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں ہاں کیسا لگا کلیجہ گز بھر کا ہوا وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں ارے محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں وہ وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے علی 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 سب سے بڑے ہیں کس کس کو اٹھاؤگے روایت کے سہارے تاریخ کے کولے میں بہت لوگ پڑے ہیں یا توجہ منزل کی طرف آرہا ہوں منزل کی طرف علی 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 توجہ توجہ وہ پاؤں رکھے دوشے پیمبر پہ کھڑے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے علی سب سے بڑے ہیں سب سے بڑے ہیں ایسے ہی تھوڑی بچھکنی کے موقع پہ کہا تھا پیغمبر نے کہا یا علی کیسا محسوس کر رہے ہو کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو آسمان سے تارے توڑ کے دے دوں آسمان سے تارے توڑ کے دے دیں گے آسمان سے تارے توڑ کے دے دیں گے اتے بلند تمہیں علی کی بلندی پشک نہیں ہے نبی کی بلندی پشک ہے جس کی دہلیس پر فضا جیسی کنیز جارو کشی کرے اور جارو کشی علچ کے مہین مہین ذرے فضا میں بلند ہو کے آسمانوں بجائیں اور ستارے کہلائیں اس بی بی کو کہتے ہیں زہرا توجہ چاہ رہا ہوں تو خواب دیکھا کہ زبا کر رہا ہوں آئے بیٹے کو لیا آئے انشاءاللہ اگر درمیان میں گفتگو آئی تو اس میں چند ایسے بھی مباحث ہیں جن پہ ضرور آپ ہمیں دعاوں سے نوازیے گا تو آئے پساج تو چونکہ صفیر اعظہ نے یہ انوان ہمارے ذہن میں ایک روشن کیا تو بس اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کیونکہ پھر تفصیل سے ہمیں نوحہ پڑھنا ہے ماتم کرنا ہے ان مقبول بارگاہ نوحہ خانوں کے ساتھ کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آئے تو خواب دیکھا حضور بیٹے کو لے کے چلے منا میں آئے آئے منا میں پہنچ گئے پلکیں نہ جھپتے ہیں دیکھئے گا میری طرف یہ نکلے بیتو شرف سے یہ ہیں ابراہیم یہ ہیں اسماعی سرکار علیہ یہ جا رہا ہے وہ ہے منا یہ دونوں باپ بیٹے تو یہ دونوں انجان ہو کے جا رہے ہیں یا جانبوج کے جا رہے ہیں کہ نہیں انجانے میں کوئی نہیں جا رہا ہے ایک کو معلوم ہے چھری چلانا ہے ایک کو معلوم ہے چھری چلوانا ہے یعنی انہیں معلوم ہے زبا کرنا ہے اور انہیں معلوم ہے زبا ہونا ہے ایسا تو نہیں کہ نہ معلوم ہو ان کا صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں نہ معلوم ہو تو انتہان کیسا ہے نہ معلوم ہو اور اس کے لئے ابراہیم کی کیا ضرورت ہے وہ تو حیدر آباد سے کوئی چلا جاتا مچھلی پٹنم سے کوئی چلا جاتا تو ابراہیم جیسے نبی کی کیا ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے انتہانِ عشق ایک کو پتا ہے کہ چھری چلانا ہے دوسرے کو پتا ہے کہ چھری چلوانا ہے کسی کے موں میں بتیس دانت جو بڑھ کے کہے ابراہیم کو دیکھو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں بارے میرے مولا کے چاہنے والوں ابراہیم کو دیکھو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں کس آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ارے یہ انتہانِ عشق دینے جا رہے ہیں اسے قربانی کہتے ہیں خودکشی نہیں تو اب یہ نہ کہیے جب حسین کو پتا تھا کربلا میں گھر لوٹے گا تو کیوں گئے اس لیے گئے کہ کعبہ ہے خواب کربلا ہے تابیر جا رہے ہیں تو جو جا رہا ہوں دونوں جا رہے ہیں ذرا تاریخ کے جھروکوں سے جھاک کے دیکھئے کپکپی ہے تھر تھری ہے ماتھے پا پسینہ ہے بدن میں راشا ہے کا نئی اتمنان ہے کیا عشق ہے کیا محبت ہے تو کہ دونوں بڑھ رہے ہیں اور کمال یہ ہے جیسے جیسے منا قریب آ رہا ہے ویسے ویسے پیروں کے استحکام میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آئے اور آئے اور آئے اور آئے یہ منا آؤ میرے لال نوجمانوں دیکھیں میرے تک آؤ میرے لال آگے بڑھے اسماعیل لیٹ جاؤ یہاں لیٹ گئے چھوری نکالی جیب سے یہ ہے گلو اسماعیل یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھوری یادِ خدا عشقِ خدا فقرہ کہوں محبت کو عشق پہ قربان کر رہے ہیں یہ چھوری بڑھی اور 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 میں نے تاریخ میں فاصلہ تو نہ ناپا لیکن لگتا ہے شاید یہاں تک پہنچے تھے ابراہیم کہ اتنے میں ہاتھ کہاں پہ چھوری رکھیں رومال نکالا پٹی باندھی تمام نبیوں میں اکیلے نبی ہیں ابراہیم جس کے لیے بلا تفریقِ مذہبوں مل لگ تمام علماء نے یہ لکھا کہ یہ کبھی امتحان سے گھبرائے نہیں ایک امتحان سے نکلے معبود ایک اور اس سے نکلے ایک اور اس سے نکلے ایک اور علماء کہتے ہیں ابراہیم پہ در پہ اس لیے امتحان دینا چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے میں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں امتحان دیتا رہوں اس سے قریب ہوتا رہوں اے ساتھ جذبہ امتحان رکھنے والا ابراہیم جب منہ میں آیا تو ہاتھ کانپے زبان سے کہا تو نہیں ہاتھوں کا کاپنا استیارہ بن گیا اشارہ بن گیا کنایا بن گیا جیسے ابراہیم کہہ رہے ہوں معبود بس آنکھوں پا پٹی باندھنے دے معبود بس آنکھوں پا پٹی باندھنے دے یاد رہے آدم سے لے کے حیثہ تک ہر نبی نے امتحان دیا لیکن کسی نہ کسی موڑ پا پہنچ کے ہر نبی کو کہنا پڑا معبود بس معبود بس معبود بس کائنات میں اکیلا ہے حسین جس سے اللہ کہہ رہا تھا حسین بس حسین بس حسین بس موسیقا 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 موسیقی اکینا ہے حسین جس سے خدا کہہ رہا تھا حسین ابراہیم جیسے نبی نے کہا معبود بس مگر حسین کیا کہہ رہے ہیں معبود اور اور وہ کہہ رہا ہے حسین بس میں شاید اپنی زندگی کی ایک نازم بات گزارش کرنے جا رہا ہوں آپ کا میار سماعت تو بہت بلند ہے میں کیا میری اوقات کیا اگر نحلین دروازہ نجف اس زبان کے کشکول میں آ جائے تو شاید میری زبان بھی ان کے فضائل کے گلاب کھلائے آپ کی دعاوں کی خاصگاری کے ساتھ اپنی عمر خطابت کی ایک نازم ترین بات نظر کرنے جا رہا ہوں دیکھئے یہ گلے پچھری آنکھوں پہ پٹی کائنات کی دھڑکنیں تھمی ہیں کیونکہ باپ بینا میں بیٹے کو زبا کرنے جا رہا ہے دھڑکنیں تھمی ہیں اسی گہرے سناٹے میں آوازِ قدرت گونجی اے میری مخلوقات میں کوئی جو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو بچا لے توجہ دل کی دھڑکنوں کو تیز کریں بچوں نوجوان ہے کوئی جو اسماعیل کو بچا لے سرحدِ کانائین سناٹوں میں ڈوبی بھی کیا ایسے عالم میں ایک سخی کی آواز گونجی معبود میں ہوں حسین تیرا بندہ میں چاہتا ہوں اسماعیل کو بچا لے بے شک جب ان کا رومال آ جائے تو میں کون ہوتا ہوں آپ سے کہنے والا کہ نہ روئیے لیکن مجھے داد بھی چاہیے کس کی آواز ہے معبود میں تیرا حسین میں ہوں حسین اسماعیل کو بچا لے کہاں بچا لے معبود تو کہاں کہ مگر حسین بچانے کو کہتو رہے ہو لیکن جامتے ہو اس کے بدلے میں کیا کچھ دینا پڑے گا معبود تیرا حسین ہوں میرے پاس جو ہے وہ سب تیرا ہی تو ہے تو انہیں دل حسین بنایا ہے تو تو جانتا ہے حسین کیا کیا دے سکتا ہے محضر نامہ تیار ہوا حسین یہ 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 حسین نے وعدہ کیا کہ معبود ہر وعدہ وفا کرنے کو تیار بچا لے علی شنور صاحب معبود ہر وعدہ وفا کرنے کو بچا لے ہے 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 وہ آرے حسین بچا لے اللہ نے کہا جبریل ہا معبود کہ دیکھو ذرا میں نام ہے وہاں میرے معبود کیا منظرِ عشق ہے تیری راہ میں ایک باب اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہے مگر جبریل سنو چھوری چلنے نہ پائے گلہ کٹنے نہ پائے کیوں معبود کہ اس لیے کہ میرے حسین نے کہہ دیا ہے لات بھرا جملہ سنا میرے حسین نے کہہ دیا ہے لہٰذا جاؤ چھوری چلنے سے پہلے پہنچو رو لیے اب پڑھو تیار بیٹھے جاؤ سنو چھوری چلنے سے پہلے بچا لو تو کہا کروں کیا کہا دنبا لو زمین پہ جاؤ دنبا لو بچو دنبا لو زمین پہ جاؤ اسماعیل کو ہٹاؤ دنبے کو لٹاؤ جبریل نے دنبا لیا لے کے چلے زمین پہ آئے آ کے پہنچے تو یہ جب اللہ جبریل سے باتیں کر رہا تھا تو جبریل کہا تھے مکہ میں وہ کہا نہیں نہیں جبریل تو آسمانوں پہ تھے تو کس آسمان پہ تھے کہا سمجھ لو پہلے آسمان پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے کہ یہ کون آپ کے بتائے گا یہ سوال کیوں کر رہے ہیں میاں سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ پہلے آسمان کا فاصلہ کوئی ناپ نہیں سکتا چھوری گلے پہ چلنے والی ہے جبریل نے حکم سنا بھی سن کے چلے بھی آ کے پہنچے بھی اسماعیل کو ہٹایا بھی دنبے کو لٹایا بھی چھوری چلی نہیں یہ اتنی سی دیر میں جبریل دنبا لے کے وہاں سے آگئے وہ کہا ہاں ہاں جبریل آگئے نور ہیں اس میں حیرت کی کیا بات ہے حیرت تو آپ پہے جبریل ہیں شاگرد علی ہیں استاد اگر سارا مجمع بول دیتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا جبریل ہیں شاگرد علی ہیں استاد اب علی رہتے ہیں نجف میں آپ ہیں حیدر آباد میں ٹھوکر لگی یا علی مسیبت میں آئے یا علی مشکل میں پڑے یا علی انہوں نے سر کھو جا کے کہا وہاں سے یہاں اتنی جلدی کیسے آسکتے ہیں ارے جب شاگرد وہاں سے آسکتا ہے تو استاد یہاں سے کیوں اب سنیے گا شاگرد وہاں سے آیا وہاں سے کیا لے کے آیا دنبا لے کے آیا کس کے لیے لائیا اسماعیل کے لیے تاکہ اسماعیل بچ جائیں تو جبریل دنبا کہاں سے لائے آسمان سے اچھا تو آسمان سے لائے دنبا جناب جبریل تاکہ اسماعیل بچ جائیں تو یہ ہمارا خیال روح آئی ہوگی اس کی دنبے کا پورا جسم نہیں آیا ہوگا ارے انہوں نے کہا توبہ کیجئے پورا پورا دنبا آیا آسمان سے آگیا پورا دنبا کہ جبریل لانے والے تھیلی آئے اس میں حیرت کیا حیرت تو اس بات پا ہے دنبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا دنبے کا آنا سمجھ میں آتا ہے نبی کا جانا سمجھ میں نہیں آتا لائے دنبا لٹایا دنبے کو چھوڑی چلی ابراہیم سمجھ رہے ہیں بیٹے کا گلہ کٹ رہا ہے لیکن یہاں ہو کچھ اور رہا ہے دنبا زبا ہو رہا ہے دنبا زبا ہو گیا اسماعیل حسین کے وعدے پر بچ گئے یہ جو بچ گئے اسماعیل حسین کے وعدے پر میرا سوال ہے اب حسین کیا ہوئے کہ قرآن نے کہا وہ فدعی نہ ہو بے زبہن عظیم اس نے اس فدعی کو زبہ عظیم سے بدل دیا اس کا مطلب حسین ہوئے فدعی اسماعیل یعنی اگر حسین اپنی قربانی کا وعدہ نہ کرتے تو اسماعیل زبا ہو جاتے تو حسین ہوئے فدعی اسماعیل میں اپنے علماء سے پوچھتا ہوں فدعی کا فلسفہ کیا ہے فدعی کا فلسفہ یہ ہے کہ آدنہ آلہ کا فدعہ ہوگا آلہ آدنا کا فدعہ نہیں ہوگا چھوٹا بڑے کا فدعہ ہوگا بڑا چھوٹے کا فدعہ نہیں ہوگا آدم車 محمد کا فژعہ ہوں گے محمد آدم کا فدعہ نہیں ہوں گے نو محمد کا فدیہ ہوں گے محمد نو کا فدیہ نہیں ہوں گے کیونکہ اس لیے کہ چھوٹا بڑے کا فدیہ ہوتا ہے بڑا چھوٹے کا فدیہ نہیں ہوتا تو اب حسین فدیہ اسماعیل میرا سوال ہے یہ ہیں اسماعیل اور یہ ہیں حسین ان میں چھوٹا کون ان میں بڑا کون میں یہ تو نہیں جانتا کہ ان میں چھوٹا کون ان میں بڑا کون لیکن اتنا جانتا ہوں ان کی ماں حاجرہ ہیں ان کی ماں فاطمہ میرا کلیجہ آپ کی ہتہلی پر ہے خدا حسین کا واسطہ ان کی ماں حاجرہ ان کی ماں فاطمہ تو کہاں حاجرہ کا پسر کہاں فاطمہ کا پسر اس کا مطلب حسین ہے بلند تو جب بلند ہیں تو اسماعیل کو حسین کا فدیہ ہونا چاہیے حسین کو اسماعیل کا فدیہ نہیں ہونا چاہیے مگر حسین ہو رہے ہیں فدیہ اسماعیل آئیے اپنے آقا سے اپنے مولا سے اپنے مالک سے اپنے مختار سے بخشوانے والے سے نوازنے والے سے جھولیاں بھرنے والے سے جنگل کو جنت بنانے والے سے خاک کو خاک شفا بنانے والے سے مردوں میں جان ڈالنے والے سے چاہنے والوں کو نجات دینے والے حسین سے پوچھتے ہیں اے میرے مولا اے میرے آقا آپ آلہ ہیں آپ بلند ہیں بے شک اسماعیل کا مرتبہ زیادہ ہے مگر آپ کو فدیہ اسماعیل بنے آوازِ حسین آئی تو منظر کو دیکھ رہا ہے میں پسے منظر کو دیکھ رہا ہوں کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ منظر میں ہے اسماعیل پسے منظر میں ہے مصطفیٰ کیونکہ محمدِ عربی کو آنا ہے نسلِ اسماعیل سے آئے 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 محمدِ عربی کو آنا ہے نسلِ اسماعیل سے اگر آج اسماعیل کے گلے پچھری چل گئی اسماعیل زباہ ہو گئے میرے نانا دنیا میں نہ آئیں گے اسماعیل زباہ ہو گئے میرے نانا دنیا میں نہ آئیں گے اس کا مطلب اب حسین فدیہِ اسماعیل نہیں بن رہے ہیں فدیہِ محمد بن رہے ہیں اگر حسین وعدہِ قربانی نہ کریں تو اسماعیل زباہ ہو جائیں محمد دنیا میں نہ آئیں محمد آئے ہی حسین کی قربانی کے وعدے پر اگر حسین نہ ہوتے محمد دنیا میں نہ آتے اب سمجھیں نبی نے کیوں کہا تھا حسین من ہی وانا منہ تمام ہو گئی بات اگر حسین 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 تمام ہو گئی بات یہ رشتہ منیت یہ یہاں سے نہیں ہے یہ وہاں سے ہے اور وہاں معبود بچا لے اسوائیل کو حسین تمہیں اجڑنا پڑے گا کہ اجڑ جاؤں گا میرے معبود تیری راہ میں تو حسین آؤ وعدے ہو جائیں حسین ہاں میرے معبود بتیس برس کے بازو کا قبول اڈھارا برس کا جگر کا قبول تیرا برس کے ٹکڑے کا قبول کا چھے مہینے کی گردے کا قبول بہتنے میں آواز آئی زینب کی چاہد ہے قبول قبول کہنے والا حسین بہتنے والا حسین بہتنے والا حسین چادر دے دے گی بہتنے والا حسین بہتنے والا حسین سکینہ بڑھی کا میرے رخصار حاضر ہے چاہو چاہو چرا چاہو آئی ہو نا بی بی ٹوٹی بھی پس لیوں آلی زہرہ آئی ہو نا اتنے پڑے مجمع میں ایسا کون ہے محترم حسین بھائی میں ان عزاداروں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اتنے پڑے مجمع میں کون ہے جو یہ کہے میرے گھر حسین کی ماں نہیں آئی یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے گھر میں کبھی مجلس نہ کی ہو ایک ایک گھر میں جانے والی مظلومہ نے آج اپنے گھر بلایا ہے آؤ مجھ پہ رونے والو رونے میں تکلف نہ کیجے گا چلا کے روئیے گا تڑپ کے روئیے گا بلک کے روئیے گا لمحے بھر کو ٹیر جائیں ایک سوال کرلوں فرض کریں کہ گرمیوں کا زمانہ ہو اور آپ اپنے گھر کے دروازے سے نکلیں اور چند خدموں کے فاصلے پا کوئی خاتون بیٹھی رو رہی ہو تو کیا اسے محلے سے بھگا دیں گے آپ جاؤ جاؤ میرے دروازے پر رو کبھگائیں گے نہیں گزارش کر کے اپنے گھر لائیں گے بی بی چلو میرے گھر میں بیٹھ کے رولو سائے میں بڑی چلچلاتی دھوپ ہے ہائے زہرہ مدینے والوں نے کہا میرے آرام میں خلال ہے زہرہ نے کہا رات کو گھر میں رو ہوں گی دن کو مدینے سے باہر روتے آئیے بھی لگتے آئیے رات کو گھر میں رو ہوں گی دن میں مدینے سے باہر رو ہوں گی مدینے سے باہر ظلم کی انتہا چلچلاتی دھوپ میں کسی خاتون کو دیکھ کے آپ برداشت نہیں کر پاتے چاہے اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو تو بی بی رات کو گھر میں روتی تھی ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا دن کو برکہ اوڑا میری پردے دار شہزادی گھر سے نکلی مدینے سے باہر گئی ایک خجور کا پیڑ تھا اس کے نیچے سر نھوڑا کے بابا بابا اس گھر آنے کی بیٹیاں جب کہتی ہے بابا چاہے زہرہ ہو چاہے سکینہ بابا 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 رو ہی اپنے بابا کو اگر دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے آئے کیا کیا ظلم نہ ہوئے نبی کی بیٹی پر شام ہوئی اٹھی گھر آئیں بیتی شرف میں پہنچ کے پھر رات پر بابا پر روئیں روتی رہیں آئے بابا آئے بابا آئے بابا کیسے پڑھوں پڑھ گیا کلے جا اب جو سویرہ ہوا برکہ اوڑا پردہ دار بی بی نے گھر سے نکلی اب جو آئے گئی تو جگر پھڑ گیا کیا دیکھا جس درخت کے نیچے کل بیٹ کے روئی تھی آج ظالموں نے وہ درخت کٹ ڈالا آئے چل چل آتی دھو نبی کی بیٹی واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ واہ علیہ یہ دادی کی مصیبت ہے اب اس بی بی کی ایک ننڈی سی پوتی ہے جس کا سندھ چار سال کا ہے یہ کوئی چھوٹا بچہ ہو تین چار برس کا یہاں تو گزارش ہے ذرا چار برس کے بچے کے رخصاروں کو دیکھئے پھر بتائیے پیار کے لائق ہیں یتوان آئے سکینہ آئے یتیمہ آئے حسین کی بیٹی کیا روئے کیا تڑپے واہ غربتہ واہ مظلومہ واہ حسینہ میں حضور بچپن سے میں سنتا رہتا تھا بی بی کے رخصار پھٹ گئے تھے میں سوچتا تھا یہ رخصار کیوں پھٹ گئے لیکن جب پڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا اصل میں جتنی شدید دشمنی ہوتی ہے اتنی تیز تماشا ہوتا ہے شمر جیسا دشمن جب سکینہ کو تماشے مارے گا آئے سکینہ موکے با خوب رہو ہے میں ایک چھوٹی سی روایت مہلی ستمہ میں یا زہرہ بی بی اے حسین کی ماں ان کے قریے کو قبول کیجئے مظلوہ آپ کو ان دنوں بہت رولایا گیا ہے دیکھیں چار برس کی شہزادی حضور چار برس کی بچی کے یہ ننے ننے ہاتھ نرم نرم کل آئے ہیں یہ چھوٹی سی گردن یہ پھول جیسے روسار بی بی کی کنیزوں ذرا بچیوں کو غور سے دیکھو آپ میں سب لوگ گئے ہوں گے شام زیارت کے لیے جو نہیں جا سکے اے حسین کی دکھیا ماں اسی سال بلائیے انہیں یہ سب زیارت کو جائیں جو گئے ہیں ان کی نظروں میں منظر پھر جائے گا دربار شام دو سے ڈھائی منٹ میں تمام ہے مجلس دربار شام جب وہاں پہنچیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے بلندی پہ ایک تخت ہے زمین پہ ایک کٹہرا ہے جب پوچھیں گے تو جواب یہ ملے گا تخت پہ شرابی بیٹھا تھا کٹہرے میں ساقیے کھو سر کی بیٹیاں ایک رسنوے بارا گلے آت پسے گردن بندے آوازوں کو ندب آئیے گا رو نہ آئے چلا کے روئے اللہ محمد زندرانی فرماتے ہیں کہ دربار بھرا ہوا لمحے بھر کو ٹھہر جائے دربار بھرا ہوا سات سو کرسی نشین بیٹھیں اتے میں بیردہ آیتوں کو رسیوں میں بات کے لائے گیا اسی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اللہ محمد لکھتے ہیں کہ بی بیوں کی خیرت کا عالم یہ تھا ہر بی بی عالم رکو میں یوں سر سے سر جوڑے ہوئے چہرے کو چھپائے کھڑی تھی انہی بی بیوں کے بی چیک ننی سی بی بی تھی جو تڑپ تڑپ کے کبھی اس بی بی کے پاس کبھی اس بی بی کے پاس کبھی کہتی تھی امہ مجھے بچالو کبھی کہتی تھی پھوپی امہ مجھے بچالو یزید ملون نے بچی کو دیکھا اپنے ایک مساہب سے پوچھا یہ بچی کون ہے اس نے کہا نہیں جانتا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے ملون کہتا ہے میں اس سے بات کروں گا ہائے میں نے کہہ دیا مجھ میں نے سن لیا غیرتدار بھائیوں کیا یہ گوارہ ہوگا کوئی شرابی آپ کی بہنوں سے بات کرے آئے سید سجاد ملون کہتا ہے میں بات کروں گا یہ کہہ کے مڑا مڑ کے کہنے لگا اے بچی تیرا نام کیا ہے اے بچی تیرا نام کیا ہے علامہ فرماتے ہیں بیوی کچھ بولی تو نہیں گھورا کے اپنے بیوار بھائی کو دیکھا ملون نے پوچھا تیرا نام کیا ہے پھر بھائی کو دیکھا پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے پھر بھائی کو دیکھا یزید ملون کہنے لگا سید سجاد یہ بات کیا ہے میں جب جب اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں یہ بولتی نہیں ہے تمہیں دیکھتی ہے میرے مولا نے کہا ارے ظالم پہلے اس کے گلے کی ہاں گھورا ت treasures ہاں گھورا تریانے کی پرچم حسینیت کا لہرہ رہا ہے ہر سو 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 لہرہ رہا ہے ہر سو پرچم حسینیت کا 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 لہرہ رہا ہے ہر سو ماتندر برائے کرم تھوڑا کھل جائے تاکہ آپ لوگ ماتم صفحے ضرور کر لیں آپ لوگ ماتم کے لئے ہر منجلی سے شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی ہر منجلی سے شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی کہتی ہے کیا اے مومنوں تم سے یہ ماں کہتی ہوئی زخمی ہے میرا لادلا زخمی ہے میرا لادلا مرہم مجھے دے تو کوئی مرہم تو ہے اشکِ ازا رومال میں لے جاؤں گی ان آسوں نے بھر دیئے سب زخم دو دل کیر کے دو خاؤں سے ہے مگر بھرتے نہیں شبیر کے نہ بھولے نہ بھولے ماتم نہ بھولے نہ بھولے شبیر کے نہ بھولے نہ بھولے ایک چادر زینب کی ایک سینہ ماتم کرو ماتم کرو گھر لٹ گیا شاپیر کا ماں آگئی شاپیر کی ماتم کرو شاپیر کا خنجر تلے میزے سے بھی کرتے رہے شکر خدا شاپیر نہیں بھولے ایک چادر زینب کی اتیروں پہ تھا لاشا تیرا روتی رہی کر بابلا خیمے کا جان پرداؤ تھا بولی بہن بھنیا میرا ناشا تڑا کر رہ گیا کرتے رہے شکر خدا ناشا تڑا کرتے رہے شاپیر لائے دھئے روتے رہے وہاں منتظر بیمار تھی یا ختل سا بھوتے رہے سہرہ میں گھر لٹتا رہا کرتے رہے شکر خدا اسلام اے شہیدِ کرب و بلا اسلام اے ختیلِ جور و جفا شہزادی غلام آئے ہیں دن پرسا تمہیں بہتر کا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سنگتی اپنا چہرہ اپنا چہرہ میری طرف رکھئے اور سب لائن بنا لیجئے جس طرح حرم امام حسین میں بناتے ہیں آخری آدمی تک لائن بنا لیجئے جیسے نماز کی صف لگتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے نماز کی صف لگتی ہے ایسے بنا لیجئے ماشاءاللہ سارے بچے جزاک اللہ جگہ کرنا ماشاءاللہ اپنا چہرہ میری طرف رکھئے اپنا مو اپنا چہرہ میری طرف رکھئے اور جیسے نماز کی صف لگتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا حسین یا حسین زہرا تیرے گلشن کا ہر بھول تینے رالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر بھول ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول خلا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے ہر پھول نرالا ہے اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالہ ہے زہرہ 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 اے زہرا تیرے گھل شر کا ہر پھول اکلا ہے افسوس مسلمانوں عشور کو مقدمیں افسوس مسلمانوں عشور کو مقدمیں سنان کے پاروں کو نیزوں پیٹھ چھانا ہے ہر پھول نے سردے کے سلام کو پالا ہے زہرا سب مل کے جواب دے ماشاءاللہ ہر پھول نے را لا ہے زہرا تیرے گھل شن کا ہر پھول نے را لا ہے زہرا تیرے گھل شن کا ہر پھول ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھولا ہے ہر پھول نظر دے کے اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے اے مات کبھی تُو نے زینہ سے نہیں پوچھا اے مات کبھی تُو نے زینہ سے نہیں پوچھا اے مات کبھی تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول 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 نرالا ہے ہے اندھیروں میں بس قبر ہی زہرہ کی تو بھی ہے اندھیروں میں عالی کے مدینے میں ہر سامت مجھالا ہے ہر پھول نے سردے کے اسلام اب تو پالا ہے زہرہ تیرے گلشن کا ہر پھول نے رالا ہے زہرہ ہر پھول نے رالا ہے زہرہ تیرے گلشن کا ہر پھول ہے زہرہ سرکار محمد ہو عوصد ہو کے آخر ہو سرکار محمد ہو عوجت ہو کے آخر ہو زہرہ کے چراغوں سے ہر سامت مجھالا ہے ہر پھول نے سردے کے اسلام اسلام کو پالا ہے زہرہ تیرے گلشن کا ہر پھول نے رالا ہے زہرہ زہرہ تیرے گلشن کا ہر پھول نے رالا ہے زہرہ تیرے گلشن میں پوری دنیا میں ہیدر آباد کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جب میں نے یہاں پہ ماتمیوں کے ساتھ نوہ خانی کی ہے آپ کی بڑی مہربانی اللہ اس کا عجر دے بی بی اس کا عجر دے آخری آدمی تک میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ سب کے چہرے میری طرف تھے اور نماز کی طرف سب کی طرف سب میں ہاتھ جوڑ کے ان موبائل والوں سے کہوں گا کہ میرے دل پہ حملہ نہ کرو تم لوگ یار یہ موبائل ماتمیوں کے بیچ میں لے کے نہ کھڑے بوا کرو اے بیٹا ماتمی بن ماتمی بنو کاش تمہارے ہاتھ میں یہ موبائل نہ ہوتے علم ہوتے ہیں آئے آئے یہ موبائل میں بڑی عذیت دیتے ہیں جس کو موبائل سے ویڈیو بنانی ہے ماتمیوں کے بیچ سے نکل جاؤ کیونکہ تم اس وقت ماتمی نہیں ہو ویڈیو میں کرو بیٹا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ویڈیو آپ کے برابر میں آپ میں نے پوری دنیا میں حیدر آباد کی تعریف کی ہے کہ اگر کہیں میں نے ماتمیوں کے درمیان دیکھا ہے تو موبائل والا حیدر آباد میں نہیں دیکھا آخری آدمی تک ماتم کر رہا ہے آج بڑا خاص کلام نوہ خانی کی دنیا کی تاریخ کا ان ماتمیوں کی سنگت کو دیکھ کے شہروں نے بڑے لکھے نوہے ایک بی بی پر مولا علی نے کلام لکھا ہے بی بی پر مولا علی کا کلام ہے یہ نایاب کلام ہے آج میں پیش کر رہا ہوں ماتمیوں کے لیے لیکن شرط وہی ہے کہ ایک نماز کی طرح سب بنائیں جو ماتمی ماتم کر رہے ہیں ان کو ماتم کرنے دیں آپ لوگ ان کے ساتھ ساتھ سب بنا لیجئے تاکہ آپ نے حرم امام حسین میں عراقیوں کو ایرانیوں کو دیکھا ہے اس کے بعد اگر میں نے کسی قوم کو دیکھا ہے تو وہ ہیدر آباد کے قوم ہے ماتمیوں کے لیے میرا مان نہیں توڑنا یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر جائے گی ہے جارہ پیچھے پیچھے بڑا بڑا ساتھ ہو ماتمیوں کو جگہ مل جائے گی ہے ہاں شبِ زربتِ ماہِ رمضا ہاں علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی باد زہرہ با خدا شکستہ ہے ہائے تیرے بعد یہ زہرہ میں دل سوز و شکستہ میں دل زار و گرارتہ خدا نگے دار کہ میں مصافر شب زندہ دار خدا نگے دار کہ میں پہ کر دل سے گار یا علی یا علی یا علی مل کے بولو موسیقی 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 یا علیؑ یا علیؑ تاہیرہ علیؑ ہائے ہو علیؑ جس کی وہ علیؑ ہوں میں جس کی نہ ہوئی پذیر آئی ہائے بے وفا دنیا ہائے میری تنہائی میں دل سو جو شکستا میں دل زاروں کی رفتا میں چلا چوئے کے نگار خدا نکیدار کہ میں مصافر شب زندہ دور خدا نکیدار کہ میں پہ کرے دل فگا یا علیؑ 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 مرسیہ سنو مولا علی کہتے ہیں ہائے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میں جا رہا ہوں اے زہرہ کل نسلولی سنو گے کل نسلولی کہوں گا میں چلا تو ایک دکار خدا نکے دار کہ میں بسا میرے جب دل پہ دار خدا نکے دار کہ میں پہ پہر دل پہ دار اللہ علی اللہ علی اللہ علی مولا علی فرماتے ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ وہ علی ہوں جنگوں میں جس نے موت کو گھیرا مگر فاطمہ کی فرقت میں زبط کھو گیا میرا مولا علی کہتے ہیں ہائے تیرے بعد اے زہرا ہائے بیران ہے دنیا میں جلا جو ایک دگا لے موتانی کے دار کہ میں موسا فیل شب زل کا دار موتانی کے دار کہ میں پہ کرے دل پہ گا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ اللہ یا زہران فاطمان یا زہران فاطمان یا علی 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 مصاحب سننا مولا علی عربی زبان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ کلام ابھی تک اردو میں نہیں تھا مجھے شرف دیا میرے مولا نے مولا کے مصاحب تو سنو مولا فرماتے ہیں کہ ہائے فاطمہ زہران بوقت غسل بوقت غسل بی بی فضا کی چیخ کی آواز آئی ہے ہائے زہران بی بی کی پسلیوں کا زخم دیکھے علی جیسا بہادر بھی اپنے غم پر قابو نہ پا سکا دیوار سے سٹ گا کے کہتا ہے کہ ہائے فاطمہ زہران سبر کیسا پایا تھا کہ راز زخمی پہلوں کا مجھ سے بھی چھپایا تھا کہ میں کبھی بھول نہ پایا وہ تیرا پہلو شکستہ میں جنا تُو رکھے دیگار ستا ہے لیکے دار تیمہ مصاحب نے شب زندہ دار تُو دار لیکے دار تیمہ پیر کر دل پہ گا آلی 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 جیو ماتمیوں جیو جو حلقہ لگا رہے ہیں ماتمیوں کو جگہ دیں جی آپ لوگ جو حلقے میں لگا ماشاءاللہ جو سات اللہ جیو سات اللہ جیو سات اللہ ماتمیوں کو جگہ دیں جیو سات اللہ میں ہر پیسے اردو میں ترجمہ کیا ہے جو حلقہ علی فرماتے ہیں کہ اس حتم نے اے زہرہ کہ حضرت اکمبر حضرت میسم کہتے تھے کہ علی جیسے شیر کو فاطمہ کے غم میں میں نے چیخ مار کے روتے ہوئے دیکھا چیخ مار کے علی کو روتے ہوئے دیکھا اس ستم نے اے زہرا کتنا مجھ کو رلوایا میں علی تھا اور تیرا حق نہ میں دل آ پایا میں علی تھا اور تیرا حق نہ میں دل آ پایا بی بی سے کہتے ہیں ہائے تو تو اختر آقا اور دربار میں جانا میں چلا تو ایک نگاہ خودانی کے دار کہ میں مصفی شب زندہ دار خودانی کے دار کہ میں پہ کر دل پہ گا علی اللہ اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اکیسویں کی شب کو آخری کلمہ میرے مولا نے کہا ہے بیمی زہرہ کو مخاطب کر کے جب علی دنیا سے جا رہے ہیں میرا مولا علی کہتا ہے آ رہا ہوں اے زہرہ تاریخی ترجمہ سنیے گا اس کے ساتھ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں سنتے ہوئے مارے لکھتے ہوئے ہمارے ہاتھ پکتے ہیں علی نے عجیب جملہ کہا جو علی کہہ سکتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں آ رہا ہوں اے زہرہ میں بھی جانب منزل خدا حافظو ناسے میں چلا سوئے قاتل کل میرا آخری کلمہ فوس تو میرا پل کعبہ میں چلا سوئے قاتل خدا حالی کے دار کہ میں سابر شب زندہ دار خدا حالی کے دار کہ میں پہنے کرے دل پہ گا ماشاءاللہ یہ حیدر آباد کی خاصیت میں نے بڑے علاقوں میں ایک چیز دیکھی ہے آپ نے پورے کلام میں اسی طریقے سے ساتھ دیا میری تمنا تھی ایرانی قوم کا جب ڈسپلین دیکھتا ہوں جب عراقیوں کا ڈسپلین دیکھتا ہوں اس کے بعد حیدر آباد میں ماشاءاللہ ایک قوم بن کے ماتم کرتے ہیں آخری آدمی تک ہاتھ آ رہا ہوتا ہے آپ کی وہ ویڈیو پوری دنیا میں گئی ہے وہ ایران میں بھی دیکھی گئی عراق میں بھی دیکھی نہیں کہ ایسے ہوتے ہیں اردو عطب کے ماتمی ایسے ہوتے ہیں ہندوستان پاکستان کے ماتمی خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جزاک اللہ میں پھر وہی کہوں گا آخری آدمی تک تمہارے ہاتھ ضرور بلند ہونا چاہیے کیوں بلند ہونا چاہیے کہ جب یہ ویڈیو میں آتے ہیں ایسے ہاتھ ماتم نہ کرو یہ ماتم نہیں مات اٹھاؤ تاکہ حدرابات سے جب یہ ویڈیو پوری دنیا کے اندر جائے کیونکہ تماشائیوں نے سادات کو بڑا رولایا تماشائی بن کے ماتم نہ دیکھنا اگر ازادار ہو تو ویسے ہی ماتم کرنا جیسے ماتم کا حق ہے خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے جب مدینے سے یہ قافلہ چلے میں ماتمیوں کے لئے کلام پڑھ رہا ہوں جہاں جہاں ہیں سنگت بنانا جیسے نماز کی صورت میں بناتے ہیں ماتمیوں کے لئے ایک کلام کی فرمائش بھی ہے جو جو فرمائشیں میں پوری کروں گا انشاءاللہ محدود وقت کے اندر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا آخری دن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ کا وقت لیا جائے ایک کلام کی بڑی فرمائش ہے سرکار موجزتنی یہ کلام مجھے ملا میرے مولا نے دیا ہے جب یسرب سے یہ کافلہ کربلا کی طرف چلا ہے عجب کلام ہے یسرب سے کربلا کی طرف چلا ہے اس میں غازی کا ذکر آتا ہے غازی کی شانہ ہے ہائی یسرب سے سووے کربلا ایک کاروان رخ ست ہوا یسرب سے سووے کربلا ایک کاروان رخ ست ہوا سر پہ علم سایا فگن غازی کی آتی ہے صدا پہلا صبر زینب کا حیث سنسان کر دو غازتا ہاں کاروان کاروان عباس میر کاروان کاروان عباس میرے کربا کربا عباس میرے کاشا اللہ کربا عباس میرے کربا کربا عباس میرے کربا عباس میرے کربا عباس میرے کربا مصرہ سن کے مصرہ سن کے ہاں کیا شان ہے کیا دب دبا کیا شان ہے کیا دب دبا کیا لوگ ہیں قرآن ما سلے اللہ سلے اللہ آیا دکھا یہ اپلا ہش کو حراؤ ان کا نشان عباس میرے کربا کربا 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 عباس میرے کربا ماشاءاللہ جزا کرلہ جزا کرلہ مات بھی ہوگا ذرا جگہ دینے بیٹا مات بھی ہوگا ماشاءاللہ کربا عباس میرے کربا ہاں کربا عباس میرے کربا کربا عباس میرے کربا عباس میرے کربا لکھے ہیں تارے ہیں زیر قدعوں ہے اسماء عباس میرے قرمہ 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 گونجی بواد اسر صدا میں حسین ہوں گونجی بواد اسر صدا میں حسین ہوں گونجی بواد اسر صدا میں حسین ہوں گونجی بواد اسر صدا ہوں گونجی بواد اسر صدا میں حسین ہوں بوجی بابددح صدہ میں حسین ہوں کارٹ وڈا میرا پوجھ کے گلہ GS کارٹ وڈا میرا پوجھ کے گلہ میں حسین ہوں بابددح صدہ میں حسین ہوں موسیقی 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 اے حسین ہوں حسودی ہوئی ہے شیعر میرے حلق کی رگے حسودی ہوئی ہے شیعر میرے حلق کی رگے آہستہ تو چھوڑی کو جنا آہستہ تو چھوڑی کو جنا میں حسین ہوں گونجی باوقت اسر صدا 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 محسین سن کے ماتب اٹھائے گا محسین سن کے عجب مصرہ عجب مصرہ ہے یہ عجب مصرہ ہے جو ہم پڑھ لے جا رہے ہیں آخری آدمی تک ماتم کے لئے ہاتھ اتھریں خضا کردار اللہ اس کا جب دیاتا ہے اوہ گونجی بابا پہ حصر صدا اوہ گونجی بابا پہ حصر صدا میں حسین ہوں امہ کسی نے پانی کی ایک بھول بھی نہیں امہ کسی نے پانی کی ایک بھول بھی نہیں میں بار بار کہتا رہا ہاں میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں جی بابا پہ حصر صدا میں حسین ہوں گونجی بابا پہ حصر صدا ہاں میں حسین ہوں جی بابا پہ حصر صدا جی ماتوی مولا کوئی غنہ دے سے لائے گا میں حسین کی اوہ گونجی بابا پہ حصر صدا اوہ گونجی بابا پہ حصر صدا اوہ گونجی بابا پہ حصر صدا آہ گونجی بابا پہ حصر صدا اے شانیوں قبل نہ دیا مجھ کو غب نہیں اے شانیوں قبل نہ دیا مجھ کو غب نہیں دے تو میری بہن قردہ آگے تو میری بہن قردہ چھوٹی شہزادی کا ذکر ہوا ہے تو میرا دل قردہ جتنے میرے بھائی در ماتمی ماتم کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ اس کا عجر دے زیادہ وقت نہیں لوں گا ندیم سرور اتنے ہی وقت لیتا ہے جتنا شہزادی حکوم دیں گے انشاءاللہ ماتمی ہوئے ایک کلام اور آپ کے ماتم دیکھ کے مجھے یاد آیا اللہ اس کا عجر آپ کو دے شہزادی کا ذکر ہے چھوٹی شہزادی چھوٹی ظاہرہ کا ذکر اب آجنا بلوٹ کے آئے کا سکینہ 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 کھولو اب آجنا بلوٹ کے آئے کا سکینہ اب آجنا بلوٹ کے آئے کا سکینہ آپ اللہ سکینہ عباس اب اب راہ سکینہ آئے جیو مات جزا کر اب آسنا بلوٹ کے آئے گا سکینہ اب آسنا بلوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریان ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریان لگنا ہے کہ اب سے نہ آئے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ اب آسنا بلوٹ کے آئے گا 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 سکینہ بھائی سے بدا ہو کیوں فرماتے تھے مولا بھائی سے بدا ہو کیوں فرماتے تھے مولا اب آسنا بلوٹ کے آئے گا سکینہ جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے چل مجھے روزہ شبیر پر توں کا دعا پھالے چل مجھے کربلا ہے کیا ہے ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فراد ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فراد جس جگہ سید میرا کیا سرحالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے بس ذرا سیدھے ذرا سیدھے ل knocked نمائے بس ذرا سیدھے لck 7 ہے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے جس جگہ جاگی تھی قسمت پھرکی وہ دیکھوں گا میں جس جگہ جاگی تھی مسمت پھرکی وہ دیکھوں گا میں حاصلوں پر کیسے ہوتی ہے اتاری جل مجھے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے آخری مصرہ سنگت کل ہندوالوں کی ہو یا جیڑی بھی سنگت ہیں جتنی بھی ماشاءاللہ ادھر سنگتیں آئی ہوئی ہیں یہ مصرہ میں آپ ماتمیوں کے لئے پڑھ رہا ہوں آخری مصرہ اس کے بعد الودائی ماتم انشاءاللہ میں ماتمی ہوں خود بھی میں جانتا ہوں کہ کتنے وقت میں ماتمیوں کے لئے کتنا ٹائم ہونا چاہیے آپ اس کے پرواہ نہیں کیجئے گا انشاءاللہ اتنا ہی کام کروں گا جتنی شہزادی حکم دیتی ہے ماتمیوں کے لئے ایک شعر سنیے گا ہائی جس جگہ آباس کے باپ زو کلم ہو گھر گیرے جس جگہ آباس کے باپ زو کلم ہو گھر گیرے اس جگہ آباس میں بھی کروں گا کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے پنجاب کے نوہ خانوں کو دکھایا کہ دیکھو ڈسپلین کیا ہے ماتم کیسے ہوتا ہے ایک ہاتھ میں موبائل نظر نہیں آتا ہے یہ میں گواہ پوری دنیا کے اندر دیتا ہوں میں رضا لی حاشم موسوی جو مرہوم دنیا سے چلے گئے حاشم بھائی میں بھی ینگ تھا اس وقت جب میں آیا تو اس وقت بڑی پیار بڑا عزت دیا مجھے یقین نہیں تھا کہ جس حسین اور مظہر کو میں آج چھوٹا چھوٹا سا دیکھ رہا ہوں کل ما شاء اللہ یہ اپنے بابا کے بازو بن کر کے عزت داری حسین میں جائیں گے ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کیا خیال ہے ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے یہاں مجلس کا ٹائم پوری مجلس پڑھی ابھی علامہ بلال قازمی صاحب نے ایک جملہ میں بھی دوں کہ مجلس سے ہم لے کے کیا جاتے ہیں ہم مانگنے نہیں آتے مگر بی بی ہماری اولادوں اور ہماری فیملی کو انشورٹ کر دیتی ہے کہ اب تمہیں کسی ناجائز غم میں نہیں رولاؤں گی کہ تم میرے لال کے غم میں رولیا یہ اس کا عجر ہے یہ اس کا عجر ہے پریشانیاں بڑی آتی ہیں کہ شام کے دربار میں بی بی زینب کو دیکھ کر کے بڑے غرور سے کہتا ہے دیکھا اللہ نے تمہیں کیسا رسوات کیا کیسی تم پر آفت آئی نعوذ باللہ بی بی کہتی ہیں بند کر اپنی زبان شرابی اپنی گندی زبان سے میرے اجداد کا نام نہ لے بی بی کہتی ہیں کہ ہم اہلِ بیت پر آفت نہیں آتی ہیں مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے تو آفت اور آزمائش میں فرق ہے آجمائش آئے گی لیکن حسین کبھی رسوانی ہونے دے گا انشاءاللہ خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائقہ میں حسین کے دو مصروں پہ یہ حیدر آباد کا مجھے ماتم دیکھنا جو آخری آدمی تک ویڈیو بنانے والے پوری ویڈیو بنانا پوری دنیا کے اندر جانا چاہیے پورے ورلڈ پورا آسٹریلیا جہاں سے میں آ رہا ہوں پورا آسٹریلیا مجھے خور میں لیے دیکھ رہا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کربلا میں پنی اصد یہ قبلہ پہلے ماتمی تھے پہلے سات آدمی تھے جب کربلا مقتل حسین بن گئی تو چہلوں کے دن یہ اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے کلام پڑھا تھا پڑھا قرآنہ کلام ہے کئی نحو خان نے بھی پڑھا عبدواللہ یا زہرہ مان انسہ حسینہ خدا کی قسم حسین کو کبھی بھولے نہیں اس ساتھ آدمی آج کروڑا آدمی کربلا میں جاتے ہیں ماشاءاللہ میں نے بنی اصد کی ایک صدا سنی نائنٹین نیٹی سیبن میں وہ بنی اصد کی صدا میرے کلیجے پہ بیٹھ گئی وہ یا حسین کے ایک صدا دے دیتے عورت مورت بچے مل کر کے شام دریبہ سے جب وقت قریب آ جاتا ہے آشور کے دن ایک صدا دیتے تین باری مجھ سے سنو پھر تین باری ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہنا ہے اچھا وہ ہاتھ نہ اٹھائے جس کو کوئی تکلیف ہے خدا نہ کرے یا جس کو کسی یزید کا ڈر ہے باقی سب انہیں ہاتھ اٹھانا ہے کیونکہ میرے سامنے نہیں یہ ہاتھ اللہ جانے کس کے ہاتھوں کو امام سجاد دیکھ رہا ہوں اللہ جانے کس کے ہاتھوں کو علی اکبر دیکھ رہا ہوں میرا مولا حسین دیکھ رہا ہوں تین باری مجھ سے سنو پھر ماتم ہے اور یہ ماتم آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میرے ماتمی ہر قسم کے ماتم کی عادت ہے یہ دو ہاتھ کا ماتم دیکھئے گا میری طرف یہ یہ ماتم کربلا میں ہے یہ دو ہاتھ کا ماتم بڑا مشکل حرم میں ہے اتنے مومنین ہوتے ہیں تو یہ ماتم ہوتا ہے تو آپ نے یہ ماتم کرنا ہے آخری میں آدمی تک تماشائی بن کے کھڑے نہیں رہنا کہ اس نے تماشائیوں نے سادات کو بڑا رولایا دونوں ہاتھ بلند کر کے ماتم کرنا ہے پہلے تین باری مجھ سے سنو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دونوں ہاتھ رال مل کے بلند کر کے یا حسین ماشاہ ماشااللہ ایک خاتلی چینی تھا یہ ہنڈریٹ پرسنٹ حاضری کہلاتی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ حاضری کوئی غم نہ دے اللہ سوائے غم حسین کے اب یہ چار مصرے پڑھنا ہے اور پانچویں مصرے میں آپ نے رک جانا ہے لیکن ماتم وہی کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے دل میں رکھنا اپنی آنکھیں بند کر کے حرم امام حسین میں کھڑا ہوں اس ممبر کے قسم میں جب بھی نحو بناتا ہوں یہ سوچ کے بناتا ہوں آنکھیں بند کر کے ذریعے امام حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں اور ہمیشہ امام حسین کے دروازے پہ بیٹھتا ہوں کیونکہ فقیر کو خیرات گھر بلا کے نہیں ملتی دروازے پہ ملتی لہٰذا اپنی خیرات میں وہی سے لیتا ہوں تو آپ نے جو ماتم کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ حرم امام حسین شہزادی کا بڑا دن ہے شہزادی سننا چاہتی ہے ہائی یا حسین خشتہ تے لے چباؤ یا حسین خفتے رسول خدا ہائے سر پر سر نیزا تے راؤ دربہ کر لے گئے پانی جباؤ بے کفر لے گئے بے جھے گئی بے زارا حددر گھوڑوں سے پاماؤ ماشاءاللہ 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 جزاک اللہ آخری علمیدائی میں صرف ماتم میں آپ کو دیکھوں گا ماتم اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح آشور کے شب میں یا حسین یا حسین کے سادہ ہوتی ہے چار مصرے میں پڑھوں گا میرے ماتمیوں یہ کلام کیوں پڑھا اب بیوی زہرہ سرکار سلام اللہ علیہہ ان ماتمیوں کے لیے کیا جذبات ہیں ان کے وہ کیا کہتی ہیں وہ کیا سوچتی ہیں ان ماتمیوں کو کیا دینا چاہتی ہیں میں وہ پیش کرنا ہوں سم بلکر کے لیے ساتھ الویدائی مصرہ ہے ماتم میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد مگر میں تھوڑی دیر کے لیے چھپوں گا تھوڑی دیر کے لیے چھپوں گا آپ نے اپنا ماتم نجف کو کربلا کو سنانا ہے نینوان دشتے بلو گھر بلو نینوان دشتے بلو گھر بلو کیوں ہوئی جو رجفہ گھر بلو کیا تھی پیازوں کی خطا کر بلو کچھ تو کہے کچھ تو بتا کر بلو اپنے مہمال پہ یہ بس تجھے پانی کیوں کر جس کی مادر کو مہر میں ملا حاضر کو سنانا ہے یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ جزا کلام امنین حدرباد بس یہی وقت لیا جو مجھے حق تھا لینے کا اللہ مذر موصوی حسین موصوی ہے امیندی میاں مجھے حسینؑ سے لے کر کیا ہے اور جتنے میرے یہاں پر علی شناور اور علی جی کھڑے میں جتنے بھی پیٹا تم کے نام نہیں جانتا لیکن آنکھ جس چہرے کو دیکھ لیتی ہے اس کی ویڈیو یہاں سیف ہو جاتی ہے میں نے جن جن کو ماتم کرتے دیکھا ہے اس ممبر کے قسم کل آپ کی گوائی ندیم سرور دے گا اگر میری شفاعت ہوئی میں گوائی دوں گا کہ یہ ماتمی تھا اس کے ہاتھ میں نے کھڑے وے دیکھے تھے جزاک اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہاں جو سائٹ پہ ہیں جو سائٹ پہ ہیں وہ ویڈیو بنا سکتے ہیں میں منع نہیں کرتا ہوں لیکن ماتمیوں کے بیچ میں نہیں ماتمیوں سے ہٹ کے بناو جو کرنا ہے جزاک اللہ ان ماتمیوں کی بڑی قدر ہے بڑی عزت ہے آخری مصرہ سرکار بلکل آخری مصرہ مصرہ میرے ساتھ دیجئے گا اس کے بعد ختم کے بی بی آپ کے لئے بھی اب بارے میں کیا کہتی ہیں ہاں فاطمہ زہرہ یہ دیتی ہے دوو تا قیامت رہے گے پرشے ادو یوہی آدھی رحمہ کی صدا یوہی آدھی رحمہ کی صدا یوہی آدھی رحمہ کی صدا بلکل آدھے رحمہ کی صدا سلام علیک مولا يا نبي اللہ سلام عليک يا امیر المؤمنين علي بن عبید رحمہ 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 دمت الظہرہ سیدھت النساء العالمين سلام علیک يا امی ابي هم الحسن والحسین سلام علیک يا رادي يا مدرد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیک مولا يا ابا عبداللہ والارواح التي اللد فنائك عليك منی سلام اللہ عبدا ما بخیت بخی اللیغ والنهار راجع له اللہ واخر حد مني لذیارتكم السلام علیک مولا حسین وعلى علی بن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أصحاب الحسین خوشت زیدي ومولا يا ابو الفجر لباس بن امیر المؤمنين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک يا غریب الغرباء يا معین الظفاء والفخراء الثلتان يا ابو الحسین يا علی بن موسرداء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک يا مولا يا صاحب الاسر والدمان الامان 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 من فتنة الزمان سيدي اجل الله تعالى فرجك وسعن الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقا سلام علیکم وبرکاتہ 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 موسیقی 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 آپ میں اپنے مرہومین موسیقی ملت جعفریہ شہدہ فلسطین تمام شہدہ اور مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بار اعوازِ بلند سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کماؤں و اہلوں السلام و سلام علی سید المرسلین و خاتم نبیین ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مأسو امین سبل کے پرزند زہرہ کے ظہور کی دعا اللہم کل ولی کال و جت بن لحسان سلام علیہ وسلم و علیہ وسلم رب العالمین صلوات بڑھے محمد و عالمان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری وحلو لقدتہ من لسانی جفقہو قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه قل اللہ اسألوکم علیہ اجرا اللہ المبدت فی القربہ صلوات بڑھے محمد و عالم محمد اللہ علیہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ فرش عذا بچھایا گیا جس مقصد حیات کی وجہ سے ہم یہاں پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دیں جو مومنین کل کی مجلس میں موجود تھے مہدی سنٹر میں ہم نے عرض کیا کہ کائنات میں خدا نے ایک محبت کو واجب کیا ہے جس طرح آپ کی نمازوں میں ایک دعا واجب ہے اہدن السراط المستقیم یہ ہر مسلمان دعا مانگتا ہے کہ خدا مجھے سراط مستقیم پر ہدایت دے اسی طرح ہر مسلم پر صرف شیعہ پر نہیں جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس پہ ایک محبت کو واجب کیا گیا ہے اور وہ ہے محبت محمد اور آل محمد ہے سلوات پڑھیں اور ہم نے شرعی مسئلہ بتایا کہ اسلام کا حکم ہے کہ مزدور کی مزدوری کرنے کے بعد فوراً اس کی مزدوری ادا کی جائے اردو محافرہ ہے کہ مزدور کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کر دی جائے پھر میں نے مثال دی کہ مثلاً آپ مجلس اہل بیت کرا رہے ہیں لیکن ایک ایسے گھر میں کرا رہے ہیں جو گھر آپ نے ابھی ابھی نیا بنایا ہے اور جس مزدور نے اس گھر کو بنایا ہے دروازے لگائے ٹائل لگائیں یا رنگ بھی کیا اب وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ کو یہ بولے کہ بھائی میری مزدوری مجھے دو آپ یہ بولیں کہ میں نے پیسے سارے مجلس اور نظر و نیاز پہ لگا دیئے ہیں لہذا اب بات میں آ جانا تو مجلس کا ثواب تب تک رکا رہے گا جب تک مزدور کی مزدوری نے ادا کی جاتی ہے جب تک ہم کسی کی مزدوری نہیں دیتے ثواب نہیں ملتا درزی سے آپ نے کپڑے سلوائے ہیں درزی کو بھی تک پیسے نہیں دیئے آپ نے سوٹ پینٹ لیا ہے دکان سے ادھار پہ لے کر آئے ہو اور اس ادھار کے کپڑوں سے بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز کا ثواب تھا تو ہم نے کہا کہ کائنات کی سب سے مزدوری سب سے بڑی مزدوری اگر کسی نے کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ نے کی ہے وہ رشالت کے پیغام کو پہنچانا تھا وہ دین کے پیغام کو پہنچانا تھا اور اس رسول کی مزدوری کا مزد یہ تھا اس مزدوری کی تنخواہ یہ تھی کہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ عجرا مجھے کوئی عجر نہیں چاہیے ان محنتوں کے بدلے میں بس ایک چیز امت سے مانگی ہے کہ میری فاطمہ سے محبت کیا کرو میرے حسنین سے محبت کیا کرو میرے علی سے محبت کیا کرو تو مطلب آج اگر کوئی مسلمان سجدے ادا کر رہا ہے لیکن سجدے ادا کرتے وقت اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت نہیں ہے یہ سجدے اس کے موں پہ مارے جائیں گے اگر تواف خانہ خدا کر رہا ہے لیکن دل میں محبت محمد اور آل محمد نہیں ہے تو یہ خانہ خدا کا تواف کسی کام کا نہیں ہے تو ہر مفتی اور مولوی اور مسلم کی عبادت بھی تب ہی قبول ہوتی ہے جب تک اس دل میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو تو مجلس کرنے کا فلسفہ ایک یہ بھی ہے مجلسیں اظہار محبت کا نام ہے آپ کسی سے میں کہوں کہ میرے بیٹے سے آپ محبت کریں اور میرا بیٹا دنیا میں ہوئی نا تو آپ کیسے محبت کریں گے مثلاں ماں باپ زندہ ہیں تو بندہ باپ کا ہاتھ چوم لیتا ہے ماں کی قدم بوسی کر لیتا ہے لیکن ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ہم اظہار محبت کیسے کریں گے تو جانے کے بعد بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بندہ اس کے لیے اسالے سواب کی مجلس رکھوا لیتا ہے بندہ ہفتے میں ایک دن نکال کے قبرستان چلا جاتا ہے تو مرنے والی ماں بھی کہتی ہے کہ بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن سالوں کے سالوں گزر جائیں ہزار مہینے گزر جائیں لیکن بندے کو یادی نہ ہو کہ کوئی باپ بھی تھا کوئی ماں بھی تھی صرف زبان سے یہ کہتا رہے کہ مجھے اپنے بابا سے بڑا پیار ہے تو وہ باپ بھی کہے گا کہ بیٹا پیار ہے تو تُو نے اظہار کیوں نہیں کیا تھا تب ہی محبت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اگر بچوں سے بھی محبت کرتا ہے تو اظہار کرنا چاہیے بیوی سے محبت کرے تو اظہار ضروری ہے مومن سے محبت کرے تو اظہار ضروری ہے تو محبت کے لیے اظہار جب تک نہیں ہے تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آج مجلس حسین میں ہم آ کر یہ بتاتے ہیں کہ دنیا والوں کو پتا ہے مثلا شہادت امیر المومنین کا شہادت امام حسین کا کہتے تو وہ بھی ہیں کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے لیکن اظہار وہی کرتے ہیں جنہیں شیعہ علی ابن ابھی طالب بولا جاتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد سب ان کے اور جن سے ہاتھ پلند کر کے ایک سوپا سوپا یا ری ہاں نائی ہاں نائی یہ بڑا سنسٹیو ٹوپک تھا محبت کا تب ہی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ اور چاہیے کہا کہ مجھے اپنے آل کی محبت چاہیے کیونکہ پوری زندگی اگر چلتی ہے تو محبت کی وجہ سے چلتی ہے آپ دیکھئے فرق انسان اور فرق حیوان کیا ہے یہی محبت کا چکر ہے انسان پوری زندگی میں جو ایکشنز کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے کرتا ہے آپ زندگی میں کچھ بھی کریں اگر محبت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ہماری خوشی کا تعلق ہمارے غم کا تعلق محبت کی وجہ سے ہے یعنی رسول دنیا کو سب سے بڑا گفت دے کر جا رہے ہیں کہ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو محمد اور آل محمد سے کیا کرنا مودد کرنا اب آپ کہیں گے مولانا اس سے خوشی کا کیا تعلق ہے میرے عزیز بڑا تعلق ہے دیکھیں یہ محبت ہے جو انسان کو غمغین بناتی ہے یہ محبت ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے اب محبت کسی کو گاڑی سے ہو گئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بندہ غمغین ہو گیا محبت کسی کو گھر سے ہو گئی گھر گر گیا تو بندہ غمغین ہو گیا محبت بیٹوں سے اتنی زیادہ ہو گئی بیٹے کے جانے کے بعد بندہ غمغین ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو غمغین کون کر رہا ہے محبت کر رہی ہے دراصل ہمیں اگر زندگی میں کوئی چیز چلاتی ہے تو وہ کون ہے یہ محبت ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے طبیب بڑی سینسٹیو ہے اسلام اس بات پر کہ بندے خدا ہم تجھے محبتوں سے نہیں روکتے لیکن یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ محبت تیرے دل میں صحیح ہونی چاہیے غلط نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نجس محبت ہو گئی تو بندے کے ایکشنز نجس ہو جاتے ہیں پاک محبت ہو جائی تو بندے کے ایکشنز پاک ہو جاتے ہیں حبیب اگر حبیب بنا تو پاک محبت کی وجہ سے بنا ہر اگر ہر بنا تو پاک محبت کی وجہ سے بنا شمر اگر شمر بنا ہے تو نجس محبت کی وجہ سے ابن سعد اگر ابن سعد بنا ہے تو نجس محبت کی وجہ سے کئی ایسے جوان مرد اور بچیاں میں جانتا ہوں کہ غلط محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں زندگیاں تباہ ورباد ہو جاتی ہیں یہی شعور اہل بیت ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ بچپن سے اپنے بچوں کو فرش عذا پلاؤ اور انہیں صحیح محبت کا درس دو کہ میرے لال زندگی میں اگر تیری سیلیکشن غلط ہے محبت کے معاملے میں تو تیری زندگی تباہ ہو جاتی ہے اصل انسان کی دو چیزیں ہیں یا سیلیکشن اچھی ہونی چاہیے یا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے تو مجلس حسین بہترین سیلیکشن بھی سکھاتی ہے اور حسین کا ریلیشن بھی بناتی ہے یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو بناتی ہیں ورنہ ساری زندگی تباہ ورباد ہو جاتی ہے انسان کس سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت کرنے کا صلیقہ اگر کسی نے سکھایا ہے یہ محمد اور آل محمد نے سکھایا ہے فرق شیعہ اور سنی کیا ہے یہی محبتوں کا چکر ہے کہ آپ کے دل میں آل رسول کی محبت زیادہ ہے کسی کے دل میں مثلاً کسی اور کی محبت زیادہ ہے اور ہم نے کہا محبت ایک شکل باطن ہے محبت چہرے پہ نظر نہیں آتی محبت باطن میں ہوتی ہے کسی کی شکل کو دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ محبت انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہے اور فرمائے محبت ظاہر کہاں ہوتی ہے ذکر کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو کہ جتنا میرا ذکر کرو گے میں خدا بھی تیرا ذکر کروں گا کہ حدیث معصوم ہے کہ فرمائے جو کسرہ سے ذکر سلوات کرتا ہے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک پنجتن کی زیارت نہیں کر لیتا سلوات پڑے محمد و آل محمد و عجل پرجم اب پانچ منٹ کے لئے سوچئے اصل زندگی میں ہمارا موٹیف کون ہے محبت جو ہمارے وجود میں انرجی پیدا کرتا ہے وہ محبت ہے شہید کا اتنا مقام کیوں بلند ہے کیونکہ شہید کی شہادت کا سب سے بڑا موٹیف ہے اللہ کی محبت ورنہ کئی لوگ جان انسانوں کے لئے دیتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے کئی لوگ محنتیں دنیا کے لئے کرتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے شہید کیونکہ راہ خدا میں محنت کرتا ہے اور کس کی محبت میں کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے تب ہی کہا کہ ہر عبادت کی نیت کیا ہے قربتن اللہ قرب خدا قرب خدا جب تک محبت نہ ہو تب تک بندے کو ملتا نہیں ہے یہ دلوں کے پیالوں کو دلوں کے گلاس کو جتنا محبت اہل بیر سے بھروگے اتنا آباد ہو جاؤگے اب آپ کہیں گے مولانا محبت موٹیف کیسے دیکھو آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہو کس کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا مال کی محبت میں بندے کو کسی گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے صبح سے شام تک اس کو حاصل کرنے کے لئے محبت کرتا ہے کسی گھر سے محبت ہو جاتی ہے اس گھر کو بنانے کے لئے صبح سے شام تک محنت کرتا ہے کسی ملک میں بندے کو جانا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے سٹڈی کرنی ہوتی ہے اب جب تک محبت نہیں آئے گی بندہ محنت نہیں کرے گا آپ کو کربلا کی محبت ہوگی تو آپ ویزا لگوا ہوگے آپ پیسے جمع کروگے آپ کسی قافلے کے ساتھ یا پرسنلی کربلا جاؤگے جب تک محبت نہیں تو آپ کا کوئی موٹیو نہیں ہے اور سب سے بڑا زندگی کا راز بھی یہی محبت ہے اب اکثر لوگ کربلا جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کربلا مومن کی جنت ہے تو میں نے کسی مومن سے کہا میں نے کہا جنت کا کونسپٹ تمہارے ذہن میں کیا ہے یہ کیوں بولتے ہو کہ کربلا مومن کی جنت ہے کیا کربلا میں ہورے ہیں کیا کربلا میں غلمان ہیں کیا کربلا میں شہد کی نہرے ہیں کیا کربلا میں ملک اور دودھ کی نہرے ہیں قرآن نے جو جنت بتائی ہے وہ تو یہی ہے جس میں نہرے ہیں جس میں باغ ہیں جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جہاں تکلیف نہیں ہیں لیکن یہاں بندہ اربعین پہ گیا اور پیدل چلا تو پاؤں میں چھالے پڑ گئے گھٹنوں کی تکلیف شدید گرمی دن رات چلنا سکون بندے کو نہیں لیکن کہتا ہے کربلا مومن کی جنت ہے تُو نے ایسا کربلا میں دیکھا کیا کہ تجھے کربلا مومن کی جنت لگی اصلا جنت کا کونسیپ کیا ہے تمہارے ذہن میں جنت ہے کیا اگر جنت کا کونسیپ باغ و باغات ہیں تو کسی جوان نے مجھے کہا کہ مولانا بعض لوگ جو بلینر ہیں ان کی جنت تو یہی ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے کہ جنت میں ہو رہے ہیں اب بندہ بلینر آدمی ہے غلط تعلقات بنا کے دنیا بھی ہوریں جمع کر لیں اس نے دودھ کا سیمین پول بنا دیا شہد کا سیمین پول بنا دیا ایک کسی آئی لینڈ میں جا کے گھر بنا دیا کہ مولانا یہ اس کی جنت ہو گئی میں نے کہا نا اس بندے نے جنت کا کونسیپ سمجھا ہے اب یہ بندہ جو کربلا جا رہا ہے کہ رہ کربلا مومن کی جنت ہے اس کا کونسیپ کیا ہے تو اچھا جواب دیا کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تکلیفیں ہیں پاؤںوں میں چھالے ہیں لیکن جیسے بین الحرمین میں آتے ہیں نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی ہے تو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے اس سکون کی وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ کربلا مومن کی جنت ہے میں نے کہا کس چیز سے تجھے سکون ملتا ہے میں بڑا مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے میں نے کہا وہ سکون تجھے کس چیز سے مل رہا ہے کہ ساری تکلیفیں تو بھول جاتا ہے جب نگاہ امام کے روزے پہ پڑتی ہے ساری پریشانیات تو بھول جاتا ہے جب نگاہ حضرت عباس کی ذری پہ پڑتی ہے کس چیز سے تجھے سکون مل رہا ہے اب یہاں پہ وہ فس گیا کہ سکون امام کی ذری سے مل رہا ہے کسی نے کہا سکون امام حسین کے گمبت سے مل رہا ہے سکون امام حسین کے حرم میں جانے سے مل رہا ہے میں نے کہا کیا سکون ابھی عبداللہ الحسین کی چاندی والی ذریع میں ہے گولڈ والے گمبت میں ہے میں نے کہا اگر اس ذریع میں سکون ہے تو وہ سکون کسی وہابی کو کیوں نہیں ملتا وہ سکون کسی غیر شیعہ کو کیوں نہیں ملتا جو تجھے مل رہا ہے وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان روزوں کو اڑا دیں ہم ان ذریعوں کو اکھار دیں تو نام علی سنتا ہے تجھے سکون ملتا ہے اور کوئی اور ہے جو نام علی سنتا ہے چہرہ اس کا بگڑ جاتا ہے یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک بندہ علی کا نام سن کے سکون لے دوسرے کا سکون ہی برباد ہو جاتا ہے ایک بندہ روز علی کی زیارت کر کے سکون لے دوسرا بندہ اس روزے پہ جائے اس کا سکون تباہ ہو جاتا ہے میں نے کہا سکون اس ذریع میں نہیں ہے سکون اس روزے میں نہیں ہے سکون اس نعرے میں نہیں ہے سکون اس مجلس میں نہیں ہے لیکن تجھے ملتا ہے اس کا ریزن تلاش کر کہ تجھے چاندی سے سکون کیوں مل رہا ہے تجھے سونے سے سکون کیوں مل رہا ہے تجھے علم سے سکون کیوں مل رہا ہے تجھے اس محفل میں آنے سے سکون کیوں مل رہا ہے میں نے کہا اصل راز سکون ہے محبت کیونکہ تیرے دل میں حسین کی محبت ہے اور محبت بندے کو سکون دیتی ہے اب اس ذریع کی نسبت کیونکہ اس محبت سے ہے تو بندہ ذریع کو دیکھتا ہے تو کیا ملتا ہے سکون ملتا ہے بت پرس کو بت خانے میں سکون ملتا ہے کرشٹنز کو چرچ میں سکون ملتا ہے سکھوں کو اپنے گردوارے میں سکون ملتا ہے شیعوں کو امام باڑے میں سکون ملتا ہے یہ نہیں کہ ان کو سکون نہیں ملتا ملتا ان کو بھی ہے جیسے تو اپنے بچے کو دیکھ کے سکون لیتا ہے فلاں اپنے بچے کو دیکھ کے سکون لیتا ہے مجھے تیرے بچے سے سکون نہیں ملے گا تجھے میرے بچے سے سکون نہیں ملے گا مجھے کیوں اپنے بچے سے سکون ملتا ہے کیونکہ میرے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے تیرے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے اور علی کو کوفے کے یتیموں کو دیکھ کے سکون مل رہا ہے کیونکہ علی کے دل میں صرف حسنین کی محبت نہیں یتیموں کی محبت بھی موجود ہے زندہ آبان اصل سکون انسان کو ملتا ہے محبت کی وجہ سے تو یہ نہیں کہ کسی بندے کو گاڑی سے سکون نہیں ملتا گھر سے سکون نہیں ملتا یا متعدد چیزوں سے شہوانی چیزوں سے ہر کسی کو سکون ملتا ہے جس سے محبت کرو گے اس سے سکون ملے گا غلط بندے سے محبت کر لی اسے دیکھو گے سکون ملے گا باتیں کرو گے سکون ملے گا گاڑی سے محبت ہو گئی بیٹھو گو تو بڑے سکون ملے گا بڑے گھر سے محبت کر لی اس میں بیٹھو گے تو سکون ملے گا جس سے محبت کرو گے سکون ملے گا لہٰذا یہی سمجھایا گیا کہ اگر غلط چیزوں سے محبت کرو گے تو غلط چیزوں سے سکون ملے گا صحیح چیزوں سے محبت کرو گے صحیح چیزوں سے سکون ملے گا تو آپ کہیں کہ مولانا سکون باطل میں بھی ہے سکون حق میں بھی ہے تو فائدہ کیا ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے جو جنیوی چیزیں ہیں تجھے سکون دیتی ہیں ان کا سکون ٹیمپریری ہوتا ہے لیکن جو الہی چیزیں ہوتی ہیں ان کا سکون جوانی میں بھی ہوتا ہے بڑھاپے میں بھی ہوتا ہے قابر میں بھی ہوتا ہے اور عالمِ ورزخ میں بھی ہوتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا جملہ کی ایرانی ذاکر حمید علیمی اس کا ایک چھوٹا سا نوہا ہے بڑے نوہ خانوں کو کہا کس کی ٹرانسلیشن کرو اردو میں اکثر ایرانیوں کی عادت وہ ہلویت کے ساتھ بڑا فرنکلی ہو کے بات کرتے ہیں تو وہ ایک نوہاں پڑھتا ہے اور نوہے میں امام حسین کو مخاطب ہوتا ہے اور فرماتے ہیں مولا حسین ہواست ہست مولا حسین کیا تیری توجہ اپنے ذاکر کی طرف ہے امام حسین کو کہتا ہے مولا حسین اب یہ ذاکر ہے جو سات آٹھ سال سے امام حسین کی ذاکری کر رہا پچاس سال کا ہو گیا سر کے بال صفید داری کے بال صفید جس طرح آپ ازادار ہیں بچپن سے کالے کپڑے پہن کے مجلس حسین میں آ رہے ہیں اب کتنے بوڑے ہو گئے بعض لوگ یعنی داریاں صفید بال صفید کمر جھک گئی لیکن آج تک ذکر امام حسین کر رہے ہو تو امام حسین کو مخاطب ہو کے بولتا ہے مولا حسین ہوا سے تھس مولا کہ آپ کی توجہ ہے اپنے ذاکر کی طرف کہ مولا آج جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو میرے بال صفید ہو گئے میری داری صفید ہو گئے مولا میں وہ نہیں جو بچپنے میں تھا تب جوان تھا آج بوڑا ہو گیا لیکن مولا جب تجھے دیکھتا ہوں تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا تیری محبت نہیں بدلی تیرا عشق نہیں بدلا یہ نہیں کہ بچپن میں تیرے ساتھ محبت تھی مولا دن گزرتے رہتے ہیں پر تیری محبت پرانی نہیں ہوتی دنیا کی محبتیں پرانی ہو جاتی ہیں گاڑی سے بڑا عشق تھا دو سال گزرے نئے موڈل کے پیچھے لگ گئے موبائل بڑے شوق سے لیا نیا موڈل آیا بازار میں بیچ دیا کسی کی چمری سے محبت تھی بندہ بوڑا ہو گیا تو محبت چلی گئی لیکن یہ واحد محبت ہے جو بوڑی نہیں ہوتی جو پرانی نہیں ہوتی جو قبر کے دہانے تک جاتی ہے جسے محبت عبدی بولا جاتا ہے وہ محبت محمد اور آل محمد ہے تو یہ سکون جو خدا نے آپ کو دیا ہے خدا نے کسی کو نہیں دیا تو اصل سکون محبت میں ہے اور محبت وہ کرنا جو محبت عبدی محبت ہو اور محبت آل رسول کی محبت ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد بات تین چیزیں عرض کروں تاکہ ہماری نسلیں اس فرش عزا سے کچھ سیکھ کر جائیں مجلسیں فارمالٹی کی مجلسیں نہیں ہونی چاہیے جب تک عملی جامعہ اہل بیت کا نہیں پہناتے کیا فائدہ لوگ اہل بیت کو مانیں لیکن زندگیوں میں سکون نہ ہو لوگ امیر المومنین کو مانیں سیدہ کو مانیں پر گھروں میں جھگڑے ہوں ڈپریشن کے مریض ہوں مختلف بیماریوں میں بندہ علچا ہوا ہو ذہنی الجھنوں کا بندہ شگار ہو اور ذکر حل بیت بھی لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہم نے وامیر المومنین کا ایک فرمان ہے مولا فرماتے ہیں تین چیزیں انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہیں دیکھو اس کا تعلق بھی انسان کی محبت سے آئے اگر محبتیں بندے کی صحیح ڈائریکشن میں چلی جائیں تو بندے کی زندگی بن جائے فرماتے ہیں تین چیزیں زندگی کا سکون تباہ کر دیتی ہیں تین چیزیں انسان کی زندگی کو بے جان بنا دیتی ہیں مولا وہ کون سی چیز ہے فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے الحقد جو انسان بغض رکھتا ہے اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا جو نفرتوں کو دلوں میں پالتا ہے اس کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا آج سب سے بڑا ہمارے گھروں کا مسئلہ کیا ہے بھائی کا بھائی سے مسئلہ خواتین کے آپس میں مسئلے سانس بہو کا مسئلہ کزنوں کا آپس میں مسئلہ بزنس مینوں کا آپس میں مسئلہ یہ جو کمپیٹیشن کے بعد ہم ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور دلوں میں بغض پال لیتے ہیں فرمائیے بغض تمہارے سکون کو کیا کرتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے مومن اپنے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھتا اگر بغض رکھتا بھی ہے تو دشمن علی کا بغض رکھتا ہے اگر بغض رکھتا بھی ہے تو قاتل زہرہ کا بغض رکھتا ہے تولہ ہے تو بندے کے دل میں تبرہ ہے یعنی محبت ہوگی تو اس کے دشمن سے کیا ہوگی نفرت ہو جائے گی لیکن آپس میں کبھی بغض نہ رکھا کرو کیونکہ بغض تمہاری انرجی کو کیا کرتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے مختصر کہوں کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یہ جو بغض ہے اس سے نقصان تجھے ہوتا ہے جس سے تو بغض کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں ہے مثلا آپ میری غیبت کروگے اس سے شاید مجھے نقصان ہو جائے آپ نے میرے پیٹ پیچھے باتیں کر دی چار لوگ مجھے نفرت کریں گے لیکن اگر آپ مجھ سے بغض کروگے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تجھے ہے وہ کیسے مثلا آپ نے کسی مومن کا بغض اپنے دل میں رکھا ہوا ہے وہ مومن آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ مجلس امام حسین میں آگئے اب ظاہر مجلس میں تو ساری کمیونیٹی آتی ہے اب جس سے آپ کو بغض ہے وہ بھی مجلس میں آیا ہوا ہے سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اب ذکر حسین سن رہے ہو بڑا سکون لے رہے ہو بڑے محضوظ ہو رہے ہو اچانکہ آپ کی نگاہ اس بندے کے چہرے پہ پڑ گئی جو آپ کو ایک دم اچھا نہیں لگتا تو کیا ہو جائے گا آپ کا پورا مزاج کرکرا بن جائے گا آپ کو گئے رہے اس کا مجلس میں کیوں آیا اس کی شکل دیکھ کے تو میری مجلس کیا ہو گئی ساری خراب ہو گئی تو بار بار اپنے وجود کو کروا کرو گے اب وہ لوگ جو بغضِ علی رکھتے ہیں علی کو تو نقصان نہیں ہے نا ہم جتنا ذکرِ علی کریں گے اتنے کی طبیعتیں کیا ہوتی جائیں گی خراب ہوتی جائیں گی تو فرمایا بغض تیرے وجود کو تباہ کرتا ہے اور آج یہ پریکٹیکلی سائیکلوجی میں بھی پروفڈ ہے کہ جو انسان نفرتیں پالتا ہے اسی انسان کو کینسر ہوتا ہے کیونکہ جب آپ بغض میں آتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے اور جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ فائٹ ان فلائٹ کے موڈ میں چلے جاتے ہو جس پہ غصہ آتا ہے بندہ کہتا ہے یا اسے ماروں یا چار گالیاں اسے سناوں اب آپ وہ کر نہیں سکتے بوڈی بوڈی میں فائٹ کے موڈ میں چلے جاتے ہو اور اس سے آپ کی بوڈی میں کجھیں سیل کریئرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے کینسر ہوتا ہے مطلب معصومین نے جو ہمیں سمجھایا وہ دنیا قریبی بہتر تھا آخرت کے لیے بہتر تھا تو کبھی اپنے دلوں میں بغض کو نپالا کریں پہلی چیز الحقد جو انسان بغض کرتا ہے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں الحسد جیلسی حسد کرنا انسان کو غمغین بنا دیتا ہے بغض کرو گے اس کی شکل دیکھو گے غمغین ہو جاؤ گے جیلسی کرو گے غمغین ہو جاؤ گے آج سب سے بڑا سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے وہ جیلس ہونا ہے فلان کے گھر کو دیکھ کے جیلس ہونا فلان کے شکل کو دیکھ کے جیلس ہونا فلان کے اچھے کپڑوں کو دیکھ کے جیلس ہونا یہ آج کل ہمارے جوان یونسیز میں ہم سکولز میں جاتے ہیں کہ بابا میرے پاس وہ چیز نہیں فلان کے پاس ہے خواتین شادیوں میں جاتی ہیں شہروں کو بولیں کہ بھائی فلان کی بیوی کے پاس اتنا تھا لیکن میرے پاس نہیں ہے معذوم فرماتے ہیں جو انسان وہ چیزیں دیکھے جو دوسروں کے ہاتھوں میں آئے یہ انسان ہمیشہ غمغین رہ جاتا ہے اب آپ کا گھر چھوٹا ہے کسی کے بڑے گھر میں گئے دل میں حسرت بالی اسے بغض کر دیا کہ میرے پاس ایسا گھر کیوں نہیں بندہ غمغین ہو جائے گا فرمایا اقل مند انسان کی نشانی کیا ہے ہمیشہ اوپر کی چیزوں کو نہیں دیکھتا نیچے کی چیزوں کو دیکھتا ہے کیونکہ اوپر دیکھو گے کوئی ملینر آئے کوئی ملینر آئے کوئی اس سے بھی اوپر آئے کہاں پہنچو گے کبھی پہنچ بھی نہیں سکتے ہو تو لہذا فرمایا جو تمہارے پاس ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر دیا کرو تو تمہاری زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی لیکن اگر لوگوں کے مال کو دیکھتے رہو گے کیا ہوگا تمہیں وہ چیز ملے گی نہیں مسرن ایک آدمی کی جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے لیکن اچھے خاصے ہوتل پہ کھڑا ہو جائے اور کباب اور بار بی کیوں دیکھتا رہے بھائی اس سے تیرا پیٹ بھرنے والا تو نہیں ہے دیکھتے رہو گے حسرت پیدا کرتے رہو گے غم پیدا کرتے رہو گے جیب میں پیسے نہیں لیکن ایک ملینر کی گاڑی کو دیکھنے چلا جائے اب وہ تجھے ملنے والی تو چیز ہے نہیں فرمایا اقل مند مندہ وہ ہے اس چیز کو دیکھ جس کی حاصل کرنے کی تیرے اندر طاقت ہے اگر نہیں ہے طاقت ان چیزوں کو دیکھا نہ کرو فرمایا دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ و برباد نہ کیا کرو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ بندہ راضی رہا کرے اور زندگی میں محنت کرے اور کوشش کرے تو ہمیشہ زندگی کیا رہے گی خوشی کے عالم میں رہے گی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر تیسری چیز فرمایا کہ الحسر تورس الحزن حسرت انسان کے وجود میں حزن پیدا کرتی ہے فرمایا کبھی کبھی ایک نگاہ شہوت انسان کے وجود اندر ایسی حسرت پیدا کرتی ہے کہ بندہ غمغین ہو جاتا ہے عقل مند کی نشانی ہے چیزیں وہ دیکھ جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کریں تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا نہ کریں امید کو پیدا کریں اس سے تمہاری زندگی خوش رہے گی تیسری چیز ہے سوء الخلق اس میں میں نہیں داخل ہو رہا ٹوپک لمبا ہو جائے گا بد اخلاقی انسان کا برا اخلاق انسان کو غمغین رکھتا ہے فرمایا عبو سن قمطریرہ جن لوگوں کے چہرے ہمیشہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں محسوس فرماتے وہ مومن نہیں فرمایا مومن کل عسل مومن شہد کی طرح ہوتا ہے اب میں نے سوچا محسوس نے شہد کی مثال کیوں دی کیونکہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے جو پیلے اسے بھی مٹھاس ملتی ہے تو مومن جو اخلاق والا ہوتا ہے جس کے چہرے مرجھائے ہوا نہیں ہوتا چہروں پہ خوشی ہوتی ہے چہروں پہ مسکراہت ہوتی ہے مطلب وہ دوسروں کو بھی کیا دے رہا ہے خوشی دے رہا ہے آج ایٹی پرسنٹ ہمارے یوتھ کا ایشو کیا ہے کیونکہ وہ حسرتوں میں مبتلا ہے جو اللہ نے دیا اس پہ کوئی بندہ راضی نہیں ہے یہ یوکے کی ریسرچ آئی کہ کتنی چھوٹی ایج میں سیونٹین ایٹین تونٹی ون تونٹی ٹو تین ایجرز بچوں میں بھی ڈپریشن کی بیماریاں انزائٹی کی بیماریاں ریسرچ کی ریزلٹس کیا نکلے کہ یہ بیماریاں کیوں ہیں کہتے ہیں اکثر یہ بچے انسٹاگرام کو یوز کرتے ہیں اکثر بچے انسٹاگرام کو اب بھائی انسٹاگرام سے کیسا ڈپریشن انسٹاگرام سے بندے کے اندر کیسا ہزن اب ہوتا یہ ہے کہ انسٹاگرام میں جو اپنے فوٹو چڑھاتے ہیں ان فوٹوز میں تین تین فیلٹر لگاتے ہیں اب بندہ اپنی شکل سے بھی راضی نہیں تین تین فیلٹر اب کئی لوگ آتے ہیں مولانا آپ کے پاس سیلفی نکالنی ہے اب یہ بندہ کوئی چائنہ کا موبائل ہے کوئی سیمسنگ کا کوئی کسی کا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آئی فون سے نکالو اس میں بڑے خوبصورت دیکھتے ہیں جیسی شکل ہے تو بیس ہی آئے گی تین کیونکہ آئی فون میں فیلٹر لگا ہوا ہے وہ فوٹو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے مطلب میں اپنی شکل سے سیٹسفائی نہیں ہوں آپ کا اکثر یہ بچیاں بچے لڑکیاں اپنے فوٹو چڑھاتی ہیں انسٹاگرام پہ فوٹو بڑے خوبصورت اب یہ بھی انسٹاگرام پہ فیلٹر والا فوٹو مد مقابل بھی فیلٹر والا فوٹو اب یہ بچی صبح اڑتی آئینے کے سامنے جاتی ہے کہ یہ کون ہے یہ تمہیں ہوں ہی نہیں جو فوٹو میں نے اپنا بنایا ہوا ہے وہ فوٹو ریال نہیں ہے لیکن اس فوٹو سے عشق ہو گیا ہے اس فوٹو سے محبت ہو گئی اب پھر مختلف قسم کی سرجریز بیوٹی سرجریز کہ ایسی دکھوں ایسی دکھوں اس میں اس کی پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے اصل حقیقت سے دھور باغنا آج پورا معاشرہ حسرتوں کے پیچھے ہے آج پورا معاشرہ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے جس نے اس معاشرے کے سکون کو کیا کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے چوتھی چیز معصوم فرماتے ہیں جو انسان کو غم زدہ کرتی ہے شاید ہمیں بولا جائے کہ شیعہ پھر اتنے غمغین کیوں ہوتے ہیں غم تو سکون کو لے جاتا ہے یہ بھی امیر المومنین کا جملہ فرماتے ہیں جب حقدار کو حق نہیں ملتا تو یہ بھی انسان کے دل میں غم پیدا کرنے کا ایک ریزن ہے ایک مرتبہ آپ نے کسی کو پیسے دیئے اس نے کہا واپس کروں گا اور نہیں کیے غم آتا ہے ایک مرتبہ نہیں آپ کے ہاتھ میں سوٹکیس میں آپ کے پیسے ہیں کوئی روڈ پہ آتا ہے آپ سے چھین کے لے جاتا ہے اس کا غم انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے فرماتے اہل بیت غمغین کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کے حق کو لیا گیا تھا ان کے حق پہ فدق کو کیا کیا گیا تھا چھینہ گیا تھا اور یہ سکون کب ہمیں ملے گا فرمائے جب حقدار کو اس کا حق واپس دیا جاتا ہے اور وہ دن کب آئے گا جب امام زمانہ کا کیا ہوگا ظہور ہوگا اہل بیت کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں سے غموں کو مٹایا جائے لوگوں کو خوشیاں دی جائیں واللہ زندگی میں اگر نجس محبت کے گرفتار ہو جاؤ گے اور ایک نکتہ اور ربط مصیبت کب ہی نہیں کہا کہ ہم آل رسول سے محبت کرو کہا ہم آل رسول سے موتت کرو یہ نہیں کہ قاضی شرے کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی کالکھو حسین واجب القتل ہے اس نے سیاہی اپنے سر پہ ماری سیاہی دان اپنے سر پہ مارا اگر محبت نہ ہوتی تو سر پہ مارتا ہے اگر کوفے والوں کے دلوں میں حسین کا عشق نہ ہوتا تو کبھی امام حسین کو خط لکھتے جب یہ قافلے آ رہے تھے تو کوفی رو رہے تھے کہ جناب سکینہ فرماتی چادر لوٹ بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا میں نے کہا رو کیوں رہے ہو جب لوٹ رہے ہو کہ زہرہ کی بیٹی اگر میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ کے چلا جائے گا یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں محبتیں نہیں تھیں میرے عزیز محبتیں تھیں آج یہ سوچو میں نے اپنے بچے کے دل میں آل رسول کی محبت ڈالی ہے یا مودد ڈالی ہے آج سارے اہل سنت آل رسول سے محبت کرتے ہیں ہمیں حکم محبت نہیں حکم مودد ہے سمجھو دل ایک پیالہ ہے گلاہ سے مال کی محبت بھی ہے شہوت کی محبت بھی ہے بچوں کی محبت بھی ہے ساتھ میں اہلویت کی محبت بھی ہے کبھی کبھی اپنے اولادوں کی محبت اہلویت سے اگر بڑھ جائے تو وہ محبت اہلویت زیر ہو جاتی ہے فرمائے ہم سے محبت نہیں ہم سے مودد کرنا کربلا محبتوں کا میدان نہیں ہے کربلا موددوں کا میدان ہے فرمائے مودد کیا ہے فرمائے بیوی سے اولاد سے مال سے ہر چیز سے محبت کرو اللہ منع نہیں کرتا لیکن فرمائے جہاں یہ ساری محبتوں کا اینڈ ہو وہاں سے مودد اہلویت سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے ابتدائے محبت اہلویت ہے جہاں پہ بچہ قربان ہو جائے جہاں پہ اکبر جیشہ جوان قربان ہو جائے جہاں پہ علی یسغر جتنا بچہ قربان ہو جائے کسی انگریز ریسرچر نے جب واقع کربلا پڑھا تو پوچھا کہا مجھے سمجھ نہیں آتی اگر قاسم کی ماں اپنے بچے سے محبت کرتی تھی تو اس نے میدان جنگ میں بھیجا کیوں جبکہ حضرت عباس فرماتے ہیں پورے خیموں کو چھان لیا لیکن کہیں پر حضرت عباس کو ایک زرہ نہیں ملی جو قاسم کے چھوٹے سے بدن پہ فٹ آتی کہا ماں کو پتا بھی تھا یہ بچہ میدان میں جائے گا تیر اور نیز کھائے گا اس کی پسنیاں ٹوٹ جائیں گی پھر ماں نے بچے کو بھیج کے اسے دیا میں نے کہا یہ سوال کرو تو قاسم کی ماں سے کرو جب پوچھا گیا بی بی اپنے بچے سے محبت نہیں کہ قاسم سے محبت ہے پر حسین سے مودت ہے جس پہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں مال قربان ہو جائے سکون قربان ہو جائے اور اس مودت کی جھلک عربعین حسین میں نظر آتی ہے پاؤں کا سکون تباہ ہو جاتا ہے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں نیند قربان ہو جاتی ہے مال قربان ہو جاتا ہے ارے جس کی ولایت کے لئے سیدہ نے پسلیوں کو تڑوا دیا ہم بھی بڑے غیرت مند اور بہایا ہیں لیکن کہاں علی کی بیٹی کہ مولا یہ کہیں حسن رات ہونے دو پھر زینب کو لانا سیدہ وسیعت کرے تابود میں جنازے کو ڈالنا کسی کی میرے بدن پہ بھی نگا نہ پڑے اور اسی کی بیٹی اپنی چادر کو قربان کرے مودت حسین کے لئے یہی بڑا درس آئے یہ دن یتیمی ابا عبداللہ الحسین کے دن ہے کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا امام فرماتے ہیں خلو سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو خدا تجھے سواب زیارت حسین عطا کرے گا کا مولا ایک سلام سے سواب مل جاتا ہے اتنے قریم ہیں آپ فرما ایک نشانی اگر وہ تیرے اندر آ جائے نشانی یہ ہے کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو نہ چاہتے ہوئے اگر تیرے دل میں آنسوں آ جائیں یہ مس سمجھنا یہ تیرے آنسوں ہیں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا آج غربت امام کے دن آئے چار جملے مصیبت کے پڑھوں گا دلوں کو کروالا کی طرف روانہ کریں مصیبت کے پڑھوں گا مصیبت کے پڑھوں گا مصیبت کے پڑھوں گا اسلام مصیبت کے پڑھوں گا مصیبت کے پڑھوں گا واعلا وَالَعْلَا دِيَلْحُسَینِ واعلا میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چاگر پہ میرا سلام ہو جلتے ہوئے دروازے پہ میرا سلام ہو جو ٹوٹی ہوئی پشلیوں پہ میرا سلام ہو جو زخمی روخ سارو پہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو جلا آیا نہ جاتا اگر مدینے میں سیدہ کو تماتھا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں ننی سی سکینہ کو تماتھے نہ مارے جاتے رسول خدا کا فرمان مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی موں پہ نہ مارا کرو انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماتھ مارے مجھے خدا کی قسم ہے اگر مدینے میں پسلیاں نہ توڑی جاتیں کبھی کربلا میں حسین کے بدن پہ اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندی جاتیں کبھی کوفے کی باندار میں زینب کے ہاتھوں میں رسیاں اگر مدینے والی بی بی کو دربار میں نہ بولایا جاتا کبھی شرابی کی دربار میں زینب کو نہ بولایا جاتا کسی نے مام حسن کو کہا مولا حسن جب بھی مسجد جاتیں لمبا لمبا راز دلتیں مولا یہ گلی بڑی قریب ہے یہاں سے مسجد جلتے ہیں روکے کہنے لگے زندگی گزر گئی میں کبھی اس گلی سے نہیں گزرا مولا کیوں نہیں جاتے روکے کہنے لگے اس گلی میں اس لئے کا گھر ہے جس نے میری امہ پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا اکثر جوانوں کو کہتا ہوں حسن کی مصیبت کو سمجھ کے رویا کرو ہم سب بھی اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں میں نے کسی جوان سے سوال کیا میں نے کہا جوان اگر بند گلی میں کوئی تیرے سامنے تیری ماں کو تماچہ مارے بتا تیرے پہ کیا گزر گے روکے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ موت دے دے پر یہ منظر نہ دکھا امام حسن نے کہے زاکر میری سب سے بڑے مصیبت یہ ہے ایک مدینہ کی گلی تھے حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا ایک ظالم نے میری امہ کو دماجہ مارا میں فریا دے کر رہا تھا کوئی آئے میری امہ کو بچا لے ایک جملہ رضا احمد کو تمام کرو ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں امام حسن یہ مجمع تیری مظلوم ید بے قربا مولا زندگی گزر گئی اس کا چہرہ نہیں دیکھا جس نے امہ کو تماجہ مارا تھا مولا تھوڑی دیر کربلا ایک چار سالہ بچی ہے کربلا سے کوفا کوفا سے شام یہ بچی دیکھ دی رہی بابا کا قاتل ہے کبھی حسین کے چہرے پہ چھڑے مار رہا تھا روکے کہہ رہی تھی نمار میرے دین دل کا پیاسا بابا میرا غریب البتال بابا ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین دکھرہ نورانی ہو شبھا تسبیحات حزرت زہرہ اللہ ہوا اکبار انہم جلال اللہ ہوا اکبار انہم شکور اللہ ہوا اکبار دروح علی فاتمہ استادم بسم اکور سلاللہ اوالک یا فاتمہ سلاللہ اوالک یا فاتمہ اللہ ہم دول اللہ کرتا الحمدللہ کم مدرمی الحمدللہ از بکشکیان مدرسای روی استرانی سلاللہوالیک یا فاتمہ سلاللہوالیک یا فاتمہ سلاللہوالیک یا فاتمہ سلاللہوالیک یا فاتمہ تُو ہمیں حفظ اور عما دے دے اپنی چادر کا سا عباد دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تُو جسے چاہے دو چہاں دے دے یا زہرہ یا زہرہ زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ تیرا دربار وہ سکھی در ہے ہر فرشتہ یا غداگر ہے تیرے مکروز آسمان والے تیرا مکروز ہر سکندر ہے